بسم اللہ الرحمن الرحیم مصالق یعنی سنی علماء اور شیعہ علماء یا دونوں کی روایات یا دونوں کی تاریخ یا دونوں امام مہدی کا مستقبل ایک بالکل مختلف انداز میں دیکھتے ہیں مختصر بات یہ جو میں نے پہلے بھی کہی کہ سنی علماء یا سنی مکتبہ فکر کے مطابق امام مہدی پیدا ہوں گے جبکہ شیعہ مسئلہ کے مطابق امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں امام غائب ہیں اور ایک خاص وقت پہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کا ظہور ہوگا یہ بہت امپورٹن بات ہے بہت امپورٹن کہ کیا امام پیدا ہو چکے ہیں اور امام پیدا ہو چکے ہیں تو کہاں ہیں دوسرے بات یہ بھی کہ پھر دنیا میں خلافت قائم ہوگی یا امامت قائم ہوگی میرے ساتھ دو جیئے دولما موجود ہیں ان کا تعریف کرواتا ہوں مفتی شاہ جمال الدین بغدادی صاحب ہیں سلام علیکم جی آپ اور آپ یہاں پہ نمائندگی اس وقت کریں گے جو بھی ہم ایک بہت حساس موضوع پر بات کریں گے اور آپ سنی مکتبہ فگر کی نمائندگی فرمائیں گے علماء عباس خمیلی صاحب کسی تعریف کے محتاج نہیں میں بس صرف نام ہی آپ کروں گا اور یقیناً آپ کا جتنا عبور ہے اور جتنا آپ کا اس سارے معاملے کے پر آپ کی نظر ہے عباس خمیلی صاحب صاحب سے پہر میں آپ سے بات کروں گا اہل تشریح کے نزدیک امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں بارویں امام ہیں اور کہیں دنیا میں موجود ہیں وضاحت فرمائیے کہاں پہ ہیں ہم امام احسن حسکری کے سابزادے ہیں کہاں پہ ہیں کیوں غائب ہیں اور کیسے آئیں گے سامنے غائب جو ہوتا ہے اس کے لیے کہنا مشکل ہے کہ کہاں ہے وہ مسئلت خداوندی سے غائب ہوتا ہے کہیں بھی ہو وہ غائب ہے اور حفاظت الہی میں اللہ کی حفاظت میں تو اس کے لیے اگر پتا چل جائے کہ کہاں ہے تو انی بیڈی کن ویچ ان غائبی اسی لیے رکھا گیا ہے کہ تاکہ آپ لوگوں کی دسترس سے وہ باہر ہو کوئی اس تک پہنچ نہ سکے وہ جس تک چاہے پہنچیں اور وہ جس تک چاہتے ہیں پہنچتے ہیں وہ کانٹیکٹ میں آتے ہیں خاص لوگوں کے آج بھی آج بھی کن لوگوں کے کانٹیکٹ میں آتے ہیں بہت سو کے کانٹیکٹ میں آئے اس پر کتاب میں لکھی گئی یعنی کیسے کانٹیکٹ یعنی خواب میں یا ملتے ہیں یا کیسے مختلف طریقوں سے مختلف طریقوں سے لیکن یہ نہیں ہے کہ بالکل ہی نہیں رابطہ ہے انہی رابطہ رابطہ وہ جب چاہتے ہیں کر لیتے ہیں لیکن آپ اور میں جب چاہیں تو ہم نہیں کر سکتے ہیں ہاں دعائیں کر سکتے ہیں اس کے لیے عمال کر سکتے ہیں وظائف کر سکتے ہیں یہ مجھے بتائیے گا کہ کوئی بھی شخص یہ کہے کہ میرا رابطہ ہوا ہے امام مہدی سے تو کیسے پتا چلے گا کہ وہ صحیح ہے یہ غلط برحال یہ آپ کہ اوپر ہے کیا بلیف کریں یا نہ کریں جھوٹے دعوے بھی کرتے ہیں بلکل بہت سے کرتے ہیں لیکن بہت سے بہت سو کے دعوے ہوئے ہیں اور آج بھی ایسے مقامات ہیں کہ جہاں پر بیٹھ کر کے عبادت ریاضت کی جائے اور مسلسل چالیس جب جمعہ مسجد سہلہ ہے جیسے یہ وضعات فرمائی گا مسجد سہلہ اور یہ ہے عراق میں تو وہاں پر اگر چالیس روز عبادت کی جائے تو امام مہدی سے رابطہ ہو جاتا ہے امام مہدی کیوں کہتے ہیں انہیں ان کا نام تو دیکھئے نام کے ساتھ القاب بھی خودتے ہیں کنیت بھی ہوتی ہے تو اس طرح سے امام مہدی کا آگیا آپ کو اچھا اچھا جو امام جو غائب جسے لفظ ہم کہتے ہیں یا وہ اجل ہوئے اس کی وجہ غالباً یہ تھی کہ اموی خلفہ امام حسن حسکری کیا وہ صاحب زادے یہ اور امام حسن حسکری نے انہیں بہت زیادہ ظاہر نہیں کیا سامنے کیونکہ غالباً خطرہ تھا اموی خلفہ سے اور وہ پانس سال کی عمر میں غالباً جی کچھ لوگوں سے وہ پانس سال کی عمر تک ملے جی اور پھر میری تصیف فرمائی گا اگر میں غلط کہوں گئی لیکن پھر امام حسن حسکری کا جب انتقال ہو گیا تو اس وقت ضروری تھا کہ وہ آئیں اور آکے جنازہ پڑھائیں کیونکہ ان کے چچا غالباً دعویٰ کرنے والے تھے امامت کا یا کوئی اباسی خلفہ کی طرف سے دعویٰ کرنے والا تھا تو وہ آئے اور اس کے بعد وہ انہوں نے جنازہ پڑھایا حضرت امام حسن حسن حسکری کا اور پھر وہ غائب ہو گئے کچھ عرصے تک وہ لوگوں سے رابطے میں رہے ہیں جی اچھا وہ پیڑٹ کیا تھا اور وہ کیوں رابطے میں رہے اور پھر مکمل غائب کی ہو گئے وہ دیکھیں پہلی بات تو میں ذرا سا یہ واضح کرتوں کہ ان کی ولادت بھی مخفی رہی اچھا کی ولادت کا بھی کسی کو علم نہیں ہوئی ان کے چچا کہتے رہے کہ ولادت نہیں ہوئی اور میں ہوں اثر میں جی جی بالکل ٹھیک ہے تو یہ انتظامات ہیں خدا کی طرف سے اچھا کیونکہ ظاہرے کہ ایک عرصے سے اباسی خلافہ چاہتے تھے کہ اس سلسلے کو منقطع کر دیں جو بھی امامت بارویں امام دنیا میں آنے ہی نہ پائے بلکہ سلسلہ چھٹے ساتھویں امام سے ہوتا چلا آ رہا ہے کہ جو بھی امام ہو اسے کسی نے اچھا علماء صاحب میں جرہاں اس سے پہلے کہ بہدازی صاحب کی طرف جاؤں آپ یہ بارویں امام جی اور بارویں امام پہ امامت پھر ختم ہوتی ہے اسے لئے اصنع شریع کہا جاتا ہے اہل تشریع میں کوئی اور بھی تو باقی بھی تو یعنی جیسے کچھ ہیں جو پانچ جو فائیورز کہلاتے ہیں زیدی ہیں چھے والے بھی چھے والے بھی ہیں ان کے اندر کیا تصور ہے امام میں دیکھا جو کہتے ہیں کہ چھے امام یہ پانچ امام دیکھئے وہاں دم کیا تصور ذرا مطلب بعض مقامات پہ تو امامت جاری ہے ختم ہی نہیں ختم ہی نہیں ہو رہی جیسے اسماعیلی اسماعیلی ٹھیک ہے اور اس طرح سے بورہ حضرات بھی جو ہے جی وہ بارہ تک تو آئے اس کے بعد عبدائی کا سلسلہ یہ اسنع شریع میں میں تھوڑا سا واضح کروں گا کہ آپ اس کو واضح کریں اسنع شریع میں اور زیدیہ میں کیا فرق ہے جو یومن میں ہیں جو فائیورز ہیں زیدی جو ہیں وہ حضرت امام زین العابدین کی بیٹے اور اس کے ان کا نظریہ یہ ہے کہ امام کو قیام کرنا چاہیے موجود ہونا چاہیے موجود نہیں قیام کرنا چاہیے ظالم حکومت سٹینڈ لینا چاہیے یعنی جس کو خروج کہتے ہیں خروج یہ فرق ہے لیکن حضرت زید نے خود امامت کا دعبہ نہیں کیا یہ ان کے بعد جو ان کی نسل آئی ہے ان میں سے کچھ لوگوں نے یہ عقیدہ عام کیا کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت اب امام ابو حنیفہ کے قریب تھے یا ان کی جی ان کی تھوٹس زیادہ کچھ اچھا ان کی تائید حاصل تھی ان کی تائید حاصل تھی اصنع شریع ان کو مانتے ہیں امام نہیں مانتے ہیں لیکن ہا ان کا احترام کرتے ہیں آپ انہیں شیعہ مانتے ہیں ہاں بالکل مانتے ہیں لیکن انہوں نے خود دعویٰ نہیں کیا امامت کا امام کے مقابلے پہ امامت کا دعویٰ نہیں کیا انہوں نے اچھا لیکن ہاں ان کے فالورز نے بعد میں تو ان کے نزدیک امام مہدی کا کیا تصور ہے جو یومن میں لڑ رہے ہیں اس وقت ان کے ہاں بھی امام مہدی کا تصور تو یقیناً ہوگا اس لئے کوئی شیعہ ہیں تو ہونا ہے تصور جو الوی ہیں الوائٹس جو شام میں ہیں وہ ان کا کیا ہے وہ تو غالباً پہلے اہل تشریع نہیں تھے چین سال پہلے تک ان کو تو شاید غالباً سیاسی بنیادوں پر کہا جاتا ہے کہ جب لبنان اور شام کے اندر وہ ہوا تو ایک ان کو فتوہ دیکھ نہیں وہ پہلے بھی تھے پہلے بھی تھے پہلے بھی تھے پہلے بھی تھے اچھا لیکن ان میں کیا فرق ہے اور اثناء شریع میں اور باقی لوگوں میں یعنی بشاہ و لسد میں اور آپ کے سوچ میں کیا فرق ہے وہ پورے سلسلے امامت کو نہیں مانتے یعنی جو امامت کا تو ایک پورا سلسلہ ہے نا ٹھیک ہے فرسٹ سیکنڈ ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو وہ سلسلے کو سیکنڈ کے ساتھ نہیں مانتے اچھا حضرت علی پہ آنکھے کچھ رک جاتے ہیں اور حضرت علی کے میں بھی وہ بھی ایکسٹریمزم پہ چلے جاتے ہیں ماننے میں اچھا ٹھیک ہے میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں علمد صاحب بہدادی صاحب کیوں آپ سنی الحمد فکر کی علمد یہاں پہ نمائدگی کر رہے ہیں آپ کے نزدیک سنی علماء کے نزدیک امام مہدی موجود نہیں ہے دنیا میں اور انہوں نے پیدا ہونا ہے پیدا ولادت ان کی ولادت ہوگی ولادت ہوگی اچھا اب مجھے یہ بتائیے کہ ان کی ولادت ہوگی بطور امام بسم اللہ الرحمن الرحیم کب ہوگی کہاں ہوگی اور یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ امام غائب ہیں جناب اور آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے آنا ہے جی بالکل انہوں نے تو اپنا ایک نکتہ نظر واضح فرمایا ہے اور ہم اس کو قدر کی نگاہ سے بھی دیکھتے ہیں اہل سنت والجماعت کے ہاں چونکہ جو ہمارے معاخص ہیں وہ قرآن و سنت یعنی حدیث شریف قرآن کے بعد بخاری و مسلم و نسائی بن ماجہ ابو دعود یہ تمام سیستہ کی کتب جو ہیں ان تمام سے جو نقبہ یعنی چھن کر جو نتیجہ نکلتا ہے حدیث شریف سے تو وہ یہ ہے کہ رحمتِ عالم جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ولادت کی خود خبر دی ایک نہیں دوسروں سے زائد آدھی شریف جو تکے تواتر کی حد تک ہیں ان سے یہ نتیجہ چھن کے نکلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی ولادت کی خبر دی بقاعدہ ان کا نام نامی بتایا یہ محرد امام میدی کا جی جی مہدی تو صفت ہے نا جی مہدی یہ صفت ہے ان کی حضور علیہ السلام نے کہیں ان کا نام ذکر کیا کہیں ان کی صفت ذکر کی ایک صحابی اٹھ کے کھڑے ہوگئے ان کا نام امام محمد بتایا میں ارز کرتا ہوں صحابی نے ارز کیا یا رسول اللہ ان کا نام کیا ہوگا حضور علیہ السلام نے فرمایا ان کا نام محمد ہوگا اور ان کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا مِمْ وَلَدِ فَاطِمَةِ وہ فاطِمَةِ کی نسلِ حطر سے ہوں گے پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا مدینہ مدینہ المنورہ میں ان کی ولادت ہوگی یہ متفرق حدیث شریف ہیں جن سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ آپ کی ولادت ہوگی پھر آپ کی ولادت سے پہلے یہ ساری جو چیزیں ہمارے ہیں یہ قرب قیامت میں جو سب سے پہلی علامت ہوگی جو علامات قبرہ کہلاتی ہیں تو ان میں سب سے پہلی جو علامت ہے وہ حضرت امام مادی کا ظہور ہوگا ایک کرہا ایک قصبہ ہوگا یا کوئی گونگوہ یا محلہ ہوگا مدینہ المنورہ کا اس میں آپ کی ولادت ہوگی اور تقریباً تیس اور چالیس سال کے درمیان کہیں آپ جبکہ ایک حج کے موقع پر آپ تشریف لے آئیں گے حرمِ کعبہ میں اور حجرِ اسبد میں اور مقامِ ابراہیم کے درمیان وہاں پر آپ تشریف فرما ہوں گے تو کہا جاتا ہے کہ کسی منا کے مقام پر کچھ قبائل میں جھگڑا ہوگا اور کسی خلیفے کی وفات پر اس طرح کی کوئی معاملات ہوں گے تو وہ لوگ دو تین بیٹوں کی سے لڑائی ہوگی آپ اس میں بیٹوں کی ہوگی بادشاہوں کی ہوگی ٹھیک ہے تو وہاں پر لوگ حضرت کی طرف راغب ہوں گے اور حضرت سے بیعت کی درخواست کریں گے آپ آوائٹ کریں گے یعنی آپ گریز کریں گے نہ چاہیں گے کہ بیعت ہوں لیکن پھر سات علماء آپ کے دستے پر بیعت کر لیں گے جو مشہور ترین علماء ہوں گے پھر بدر کے صحابہ کی تدات کے مدابق علماء جو عظیم علماء ہیں زعاماء ہیں پوری دنیا میں سے وہ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور ایک آواز آئے گی آواز یہ آئے گی حاضر خلیفت اللہ مہدی یہ اللہ کا خلیفہ ہے مہدی ہے فَاسْمَعُوا لَهُ ان کی گفتگو کو غور سے سنو فَعَتِيُوهُ اور ان کی اطاعت کرو تو وہ یقیناً خلیفت اللہ ہوں گے فیل آرد اور ان کی ولادت ہوگی اور چونکہ ابھی وہ خصف کی جو تین بڑے خصف ہوں گے شرق میں غرب میں اور ہتہِ عرب میں تو وہ تینوں خصف ابھی نہیں ہوئے تو وہ علامات جو ہیں وہ ساری کے ساری تقریباً ابھی پوری نہیں ہوئیں جب وہ پوری ہوں گی تو یقیناً ان کا ظہور ہوگا اور پھر ایک اہم بات یہ ہے کہ امامِ مہدی کے ظہور کے وقت دجال کا ہونا اور حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہونا یہ مشروط ہے یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ حضرتِ امامِ مہدی ہوں تو حضرتِ عیسیٰ موجود نہ ہو نازل نہ ہو ان کا نزول نہ ہو یا وہ دجال نہ ہو تو اس بات کو بھی پیشے نظر رکھنا بہت ضروری ہے خواتینوں حضورات ایک چھوڑا سا وقفہ اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہوں خوش آمدید آپ نے یہ فرمایا کہ ان کی ولادت ہوگی مدینہ منورہ مدینہ منورہ ابھی ولادت ان کی نہیں ہے ابھی دیکھیں ابھی جو عرفہ ہے نا بہت سارے لوگ اس پہ پشنگوئی کرتے ہیں کہ ان کی ولادت ہو چکی ہے صوفیہ کرتے ہیں صوفیہ میں سے بعض صوفی کرتے ہیں جو سنی ہے جو سنی ہے سنی اہل سنت بل جماعت سے اور عرفہ صوفیہ تو وہ کچھ کا یہ خیال ہے لیکن میں آپ کو مطلب ہے اپنا ایک رائے اپنی اور یہ ایک اپنے جو میرا مطالعہ ہے جو میں نے بلستیاب کتب کا مطالعہ کیا ہے اور آپ بغداش سے تعلیمی بغداشی سے جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی وہ علامات جو ہیں وہ ظاہر نہیں ہوں یعنی وہ خصف نہیں ہوئے بڑے بڑے زلزلے یعنی کسرت سے ہوئی میں سمجھتا ہے لیکن اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا عبداللہ ہوگا امام حسن عسکری کے وہ صاحب زادے نہیں ہوں گے ممکن ہے کہ حضرت امام حسن عسکری ہی کی نسل اتر سے ہو نہیں لیکن والد نہیں والد ان کے نام والد کا نام عبداللہ ہوگا لیکن جو آپ فرما رہے ہیں کہ ان کی نسل نسل سے تو ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ وہ اہل بیت قطعان اہل بیت سے ہیں یہ سنی علماء میں سنی علماء میں غیر اہل بیت میں سے امام مہدی کا کوئی تصور کاری نہیں سکتا یعنی آپ کے ہاں یہ ممکن ہے کہ وہ امام حسن عسکری کی نسل سے ہو امام حسن عسکری لیکن ان کے بیٹے نہ ہو برہ راست بیٹے برہ راست بیٹے تو نہیں ہو سکتے ان کا تنتقال ہو چکا ہے بلا باستہ امام حسن عسکری کا تنتقال ہو چکا ہے بلو بلو اچھا اب آپ ذرہ مجھے یہ بد بیان کیجئے گا کہ وہ خلیفہ ہوں گے یا امام ہوں گے ہاں یقیناً اچھا امامت جو ہے نا جی فرق کیا ہے امامت اور خلافت میں عرض کرتا ہوں جناب امام اصل میں جو خلافت کا ایک کنسپٹ ہے نا ہمارے بھائیوں کے ہاں اہلِ تشریف بھائیوں کے ہاں تو وہ تو یقیناً یہی اس کو اپنے نکتہ نظر میں بیان کریں گے ہمارے ہاں وہ ایسا ہے کہ خلیفت اللہ ہوں گے خلیفت اللہ ہوں گے اللہ کا میں نے پہلے کہہ دیا کہ آواز جو آئے گی وہ یہی آئے گی وہ حدیث شریف کا ہی میں نے جملہ بیان کیا ہے کہ حاضر المادیو حاضر خلیفت اللہ المادی یہ مادی اللہ کا خلیفہ ہے اچھا جب خلیفہ ہوں گے تو امامت میں کوئی نسی پریشانی ہے امامت وہ اگر امامت اگر اس کا معنی آپ یہ لے لیے جائے لیڈر یا رینماہ یا قائد یا کسی جیت سے بھی آپ لیں جب وہ خلیفہ ہوں گے تو یقیناً امامت بھی انہی کے ہاتھ میں ہوگی اور پھر ان کی امامت نماز والی امامت پہ تو اختلاف ہو نہیں سکتا اور ویسے امامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی قیادت میں نماز پڑھیں گے بلکہ وہ تو کہیں گے بھی درخواست بھی کریں گے کہ آپ تشریف لائیں اور وہ اس سے آوائیڈ کریں گے اور یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہاں جملہ بھی حضور پاک نے ارشاد فرمایا پوچھا گیا رحمت عالم جانے جاناً صلی اللہ علیہ السلام سے کہ حضرت عیسیٰ کیوں اقتداء میں کھڑے ہو جائیں گے اور کیوں مقتداء نہیں بنیں گے تو آپ نے فرمایا لِتَقْرِيمًا لِحَازِ الْأُمَّةِ اس امت کی تقریم کی وجہ سے عزت کی وجہ سے لیکن پھر یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے بھی وہ نماز پڑھ سکتے ہیں ہاں کوئی نہیں بلکل انتقال ہوگا وصال فرمائیں گے وہ اچھا امامت میں اور خلافت میں آپ کے نظر میں کوئی بڑا فرق نہیں ہے زیادہ نہیں ہے فرق زیادہ فرق نہیں ہے عالم صاحب امام مہدی کا وصال ہو جائے گا تحقیق طلب ہے یعنی میں نے کوئی ایسی جامع روایت نہیں دیکھی کہ انتقال ہو جائے گا اچھا یا قرب قیامت پر ممکن ہے کہ کچھ وقت کے لئے اچھا بلکل انتقال قیامت سے قریب اچھا یعنی وہ زندہ رہیں گے اچھا اور کافی عرصے زندہ رہیں گے قیامت کے بلکل بننے کا بلکل انتقال انتقال ان کا ہوا چونکہ پھر تو قرآن مقدس کی آیت پر عارف آتا ہے اگر بلکل قریب بھی ان کا انتقال نہ ہو تو پھر تو اللہ منہ علیہ افہان کا منہ کیا نکالیں گے اچھا 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 جس پہ آپ پروگرام کر رہے ہیں اس پہ تو یقینا نہ ہو یقینا نہ ہو اچھا لیکن ٹائمنگز میں فرق ہے جی کیونکہ اہلے سنت والجماعت کی نزدیک ان کا انتقال ہوگا اور اس کے بعد ان کی نماز جنازہ حضرت عیسیٰ پڑھائیں گے اور حضرت عیسیٰ روایہ حضرت عیسیٰ اور حضرت عیسیٰ ان کے بعد زندہ رہیں گے یقینا کچھ عرصے لیکن یہاں پہ اختلاف فیدہ ہوتا ہے پھر دیکھیں یہ بات یہ ہے شاید محسوس صاحب یوں تو اختلاف ہاتھ جزوی ہوتے ہیں جزوی بلکل جزوی بات یہ کلی طور پر یہ سوچنا ہے اور یہ دعوت فکر دینی لگوں کو کہ آیا امام مہدی کا وجود ہوگا یا نہیں یا ہے یا نہیں ہے نہیں ٹھیک ہے ہم نے نگ ٹھیک آیا اس میں بلیو کرنا چاہیے یا نہیں نہیں کرنا چاہیے ٹھیک یا یہ ایک عقیدہ ایسی ہے بس ٹھیک اب ہے اگر وجود ہونا ہے ان کو ان کو آنا ہے دنیا میں ظہور بھی ہونا ہے پیدا ہوا یا نہیں ہوا امیٹیریل کیا ہوا آنا ہے ان کو آنا ہے اور قرآن بھی اس کی طرف شارع کرتا ہے اچھا یریدونا لیتفعو نور اللہ بے اخواہهم واللہ مطمو نور رہی و پلو کر ہل کافر آج حالات کیا دیکھ رہے ہیں قرآن کہہ رہا ہے یہ سور صرف کی آیت ہے یہ چاہتے ہیں کہ نور خدا کو بجھا دیں ان کو سے بجھا دیں لیکن اللہ اپنے نور کو اتمام تک پہنچا کر رہے گا اگر یہی بات کافروں کو ناگوار گزر رہی ہے آج جو کشم کش دنیا میں دور ابتلاع دور ابتلاع جو ہے جو مختلف ممالک میں جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں خاص طور پر مسلم ورلڈ میں یہ سب یہ سب جوری دونہ چاہتے ہیں یہ ماضی کی بات نہیں ہو رہی ہے یہ ہو رہا ہے پریزنٹ ٹیس میں گفتگو ہو رہی ہے یہ چاہتے ہیں کہ نور لیکن اللہ اپنے نور کو اتمام تک پہنچا کر رہے گا مجھے ذرا ایک اس سے جو میرا نکتہ تھا وہ اپنی جگہ رہ گیا میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ امامت اور خلافت میں ایک فرق ہے اب آپ دو شخصیات اگر اس پر بات نہیں کرنا چاہ رہے تو امامت میں اور خلافت میں فرق ہے کیونکہ آج اگر ہم کہتے ہیں بہت سے علماء کہتے ہیں اور خاص طرح پر سنی علماء کہتے ہیں کہ دنیا میں خلافت قائم ہونی چاہیے ایک خلافت کا نظریہ ہے کیا ممکن ہے ایک نظریہ ہے نا کہ خلافت ہونی چاہیے خلافہ راشدین کی بلکل اور اس طرح کی خلافت کا جو امکان ہے وہ بلکل امام مادی علیہ السلام ہی سے پورا ہوگا اور جو گفتگو حضرت بھی فرما رہے تھے اور آپ بھی فرما رہے ہیں ہمارا اور اہل تشیب بھائیوں کا اس بات پر تو اتفاق ہے یہ بھی امام منتظر کہتے ہیں انہیں یہ بھی انتظار کر رہے ہیں ہم بھی انتظار کر رہے ہیں پہلی تو بات یہ ہے اچھا جس طرح انہوں نے آیت مبارکہ کی تلافت کی ہے اس کا مصداق خود ذات مصطفی صلی اللہ ہیں اور آپ کی تطبع میں اور تعمیم اہل بیت بھی اس میں شامل ہیں لیکن دوسری جو بات آپ امامت اور خلافت کی بار بار ارشاد فرما رہے ہیں تو عرض یہ ہے کہ ان کی خلافت ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ یقیناً وہ پوری دنیا پر اسلام کے جنڈے کو نافذ کریں اسلام کے قانون کو نافذ کریں اسلام کا جنڈہ پوری دنیا پر لہرائے گا خلیفہ تو وہ ہوگے اچھا جب آپ خلیفہ ہوگے پوری دنیا میں تو امامت کون سی باقی رہ گی میں تو یہ اچھنا چاہتا ہوں نہیں میں پوچھنا جو مقصد ہے میرا کہ خلیفہ کے طور پہ کیا وہ ایک عام انسان جو آئے اور انہوں نے جنگیں لڑی انہوں نے ان کی ہاتھ پہ لوگوں نے بیعت کی کسی جگہ ان کا ایک فیصلہ صحیح ہو رہا ہے کسی جیسے ہوا نا بہت تاریخ میں ملتا بھی رجوع کیا وہ تصور اہل تشریح میں بھی ہے یا اہل تشریح میں اس امام کی شخصیت ایک مختلف شخصیت ہے جو کہ کئی سال تک غیب رہے پانچ سال کی عمر سے لے کے اور جب ظاہر ہوں گے تو ان کی عمر کیا ہوگی اس وقت جیسے حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ تو رہیں گے قیامت آنے تک دیکھئے پھر میں کہوں گا کہ یہ امیٹی رہنے بات یہ کہ آنا ہے ان کو آنا تو ہے لیکن ان کی جگہ کوئی اور دعویٰ کر کے نہیں آسکتا بلکل درست انہی کو آنا انہی کو آنے ان کے آنے سے تصدیق ہو جائے گی کہ یہ وہی ہے نہیں لیکن فرق جو شخصیات یعنی پاورز میں فرق ہے یعنی ان کے پاورز کتنی کیری کر رہے ہیں دیکٹر صاحب بات یہ ہے جو ہمارے امامت کا تصور ہے چونکہ ہمارے بھائی ہیں اہل تشیر تو ان کے امامت کا تصور ہے یہ بہتر اس پہ بات کریں گے ہمارے ہمارے جو امامت کا تصور ہے وہ اس طرح نہیں ہے جس طرح تشیر بھائیوں کے ہاں ہیں تو ان کے امامت اور خلافت میں کیا فرق ہے کتنا بیان کریں گے میں آپ کے خدمت میں ارز کروں کہ ہمارے جو یہ نظریہ ہے تو یہ بہت بڑا تصور ہے ان کے نزدیک وہ بارویں امام نہیں ہے آپ کے نزدیک وہ کون سے امام ہیں مطلب جترہ باقی امام ہیں اسی طرح کی امام ہیں نہیں ہمارے ہمارے نزدیک تو وہ اہلِ بیعت میں سے ہیں اور جتنا اہلِ بیعت کے افراد دیگر کی قدر ہے اسی طرح ان کی قدر ہے اچھا یعنی آپ سمجھیں کہ امام ابو حنیفہ ہیں جیسے نہیں امام امام در جائے وہ تو امام اعظم ابو حنیفہ تو امام جعفر صادق کے شاہر تو یعنی وہ امام منتظر ہیں لیکن ایک عام انسان ہیں عام کیسے رہیں گے جب رحمت عالم صلی اللہ فرما رہے ہیں کہ میری امت کی کشتی کے سفینے کے پھٹے اکھ جائیں گے پھر سوال آپ بنتا ہے نا جی دیکھیں اب بڑا کامل سوال بنا ہے اور اس کا کامل جواب میں دیتا ہوں وہ مجدد کامل ہے وہ اس دین کی مکمل تجدید کریں گے دین وہی رہے گا جو رحمت عالم جانے جانا صلی اللہ نے پیش کیا ہے اور دین مکمل ہے اس میں کسی بلکل اور حضور فرماتی ہیں چاہے وہ بار بار کہہ رہا ہوں نقبہ ہے جو یعنی عدیش نے چھوڑ چھن کر نکلتا وہ میں پیش کر رہا ہوں اچھا لیکن پھر اس کے بعد مطلب فتنے اور مسائل ختم ہو جائیں گے دنیا مسائل ختم ہوں گے لیکن دجال کا خروج ہوگا خواتین و حضرات چھوڑا سو بریک کے بعد دوبارہ حضر محفل میں ایک بار خوش آمدی جب وصال ہوگا حضرت امام مہدی کا اس کے بعد سکون سکون اس کے بعد مسئلہ تو اپنی جگہ رہیں گے ایک مرتبہ تو اس طرح ہو جائے گا امن ہوگا جتنے بھی ٹائم کے لیے ان کی زندگی ہوگی اس میں امن ہوگا مقام لدھ پر حضرت دیتے کام اور غوث غوثیت قبرہ کا مقام انہیں نصیب ہوگا اور اس کے بعد پھر اس کے بعد مزید اس طرح کی شخصیت نہیں آئے گی اس طرح کی شخصیت نہیں آئے گی حضرت عیسیٰ تو موجود ہوں گے اس کے علاوہ نہیں آئے گی بلکہ اس کے وقت حضور نے فرمایا اس کے بعد چونکہ یہ علامت قبرہ ہے قربے قیامت کی تو سرکار نے فرمایا اس کی مثال ایسے ہے یہ جو علامات سغرہ ہیں جو بہت ساری امور آپ ڈسکس کرتے رہتے ہیں تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے بعد جب علامات قبرہ کا ظہور ہو چکا ہوگا پھر سرکار فرماتے ہیں ایسے جیسے کسی نے کپڑا پکڑا اور اسے پھار دیا اور بلکل وہ آخر میں رہ گیا اور اس کو ایک جھٹکے سے پھار دیا جائے پھر تو فوری طور پر علامات قبرہ کا ظہور ہو کر تو قیامت صاحب امامت کیا ہے امامت میں اور خلافت میں کوئی خاص فرق نہیں ہمارے نزدیک دونوں منتقل اس طرح سے نبی اس کو چاہتا ہے نبی دیتا اس طرح سے جسے چاہتا ہے یہ عہدہ امامت یا خلافت دیتا ہے اور ابھی مولانا نے بہت اچھی بات کی ایک بات امام مہدی کے تعلق سے ایک بات متفق اللہ اور ہے کہ وہ اولاد فاطمہ سے ہونا ہے اولاد فاطمہ سے ہونا لیکن کیا وہ امام حسن کی اولاد سے ہوں گے یا امام حسین کی اولاد سے ہاں یہ ہمارے ہاں بھی متفرق روایات ہیں اور میں آپ کی حدمت میں ارز کروں کہ ہمارے ہاں تو متفرق روایات ہیں بعض علماء کا یہ نظریہ ہے کہ حسنی ہوں گے اور بعض کا یہ حسین لیکن اقوی سب سے تقویت والی جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ وہ حضرت امام حسین کی نسل اطر سے ہوں گے یہ یہ زیادہ اسخ صحیح زیادہ روایت یہ امپورٹن بات ہے جس ایک اور ایک پوائنٹ آگیا کہ جہاں کامن ہے اچھا ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ بارویں امام نہیں ہے بلکہ ایک ان کے اوپر وہ مجدد 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 کامل ہم ایسا نہیں سمجھتے مجدد تو وہ سارے آیاب تک اور کلیم کیا اور کلیم نہیں بھی کیا تو لوگوں نے مجدد مانگ یا تو وہ نبی ہے یا امام ہے جو اللہ کی طرف سے آت اللہ کی طرف سے منتخب ہونے والا یا نبی ہوتا ہے رسول ہوتا ہے یا امام ہوتا ہے رسول ہوتا ہے امام ہوتا خلیفہ نہیں ہوتا خلیفہ بھی دیکھیں نا امامات اور خلافت میں فرق ہے ہمارے نزدیک آپ کے نزدیک فرق ہے سٹارٹ آپ کے ہاں جو بات ہوتی ہے وہ حضرت علی اور اس سے پہلے آپ اس کو سیاسی ادارہ سمجھتے ہیں نہیں پہلے آباد کی بات نہیں یہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی جو خلافت ہے تو آپ کی بھی بخیدہ منتخب ہوئے جی 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 بلکل بلکل اسی طرح بیعت ہوئی جس طرح صدیق اکبر کی حضرت صحیح کہ حضرت علی کی بھی بیعت ہوئی ہے اور آپ خلیفہ بھی اس طرح سے ہوئے ہیں اچھا ان کے ہاتھ پہ جو بیعت ہوئی ہے اس میں سنی جو بعد میں سنی مکتب فکر ہے انہوں نے بھی بیعت کی ہے جنہی ہمارے جو سنی علماء میں حضرت علی کرم اللہ کو کوئی خلیفہ تصریم کی جاتا ہے بلکل حضرت علی رضی اللہ کی خلافت کے بغیر تو اللہ اکبر کوئی ایسا سنی آئی نہیں ہے جو بات علی رضی اللہ اچھا لیکن امامت جو ہے آپ کے نزدیک امامت اور نبوت اللہ کی طرف ساتھی ہے اچھا تو امام مہدی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی ایکسٹرا پاورز ہے وہ ایک عام یعنی نہیں وہ ایکسٹرا پاورز ہیں امامت کے پاورز پرابر ہوتے ہیں ایکن ایکزیکیوٹ نہیں کرتا امام مہدی ایکزیکیوٹ کریں گے اللہ کی مرضی سے کتنی پاورز ہوتی ہیں بڑے وائٹ پاورز ہوتی ہیں دنیا کو فتح کریں گے تو آپ اسی سے اندازہ کریں ساری دنیا کو فتح کرنا ان کو ہر باطل نقش مٹانا ہے ان کو دنیا میں مکمل طور پر عدل اور انصاف قائم کرنا ہے اہل سنت کے نزدیک وہ عارضی عمل ہوگا جوزوی اختلاف ہے امیس امیس کیامت اہل تشی میں کیا آپ کیا یاجوج ماجوج کا ہے تذکرہ ہے یاجوج ماجوج کا لیکن بیسک بات میں کہوں گا کہ ہم کومنیلیٹیز پر جائیں یاجوج ماجوج کا آپ مانتے ہیں کہ وہ ہائیں یا نہیں نہیں مانتے لیکن کم مانتے نہیں لیکن اس میں اختلافات ہیں اچھا یعنی کیا اس بہت سے مطلب وہ ہیں یا نہیں ہیں آئیں گے اور حضرت امام مہدی ان کو شکست دیں گے یقین خواتین و حضرات گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا بہت سے سوالات ایسے ہیں حضرت امام مہدی کے حوالے سے وہ آئیں گے کب آئیں گے کس طرح سے آئیں گے میرا خیال سے پروگرام کا آئیں خواتین و حضرات سلسلہ کل بھی جاری رہ گیا کل اس سلسلے کی آخری نشیست ہوگی پھر میں دوبارہ انڈ آف ٹائمز جو میرا پروگرام ہے اس کو میں کنٹینیو کروں گا لیکن اس گفتگو کو کل بھی جاری رکھوں گا تاکہ حضرت امام مہدی کے حوالے سے بہت سے سوالات کا جواب مل جائے اپنا دوستور رشی داروں گرد و نواح کے لوگوں کا سبح خیال لکھ اللہ حافظ جو امام مہدی کے بارے میں سوچتے ہیں اور تصور کرتے ہیں کہ قیامت سے پہلے ان کا کیا کردار ہوگا اور جو اہل سنت والجماعت کے جو اپنے بڑے کا اترام نہ کرے چھوٹے سے محبت نہ کرے میری امت سے نہیں آپ کا میں بہت اترام کرتا ہوں میرے کہنے جو مجدد کہنے جس طرح حضرت نے فرمایا بہت سارے لوگوں نے مجددیت کا دعویٰ کی اصل میں وہ جزوی مجدد ہے میں نے جو لفظ استعمال کیا ہے مستعمل ہوا ہے وہ مجدد کامل کا ہے تمام جتنے بھی آج دن تک مجدد ہوئے وہ جزوی طور پر انہوں نے دین کی بگاڑ ہوا کسی حطے میں ہوا کسی علاقے میں ہوا تو انہوں نے اس بگاڑ کو دور کیا امام مہدی علیہ السلام آپ مجدد ہم کو لہرہ دیں گے اور امن قائم ہوگا ایک بات دوسری بات یہ ارز کروں آپ کے خدمت میں ہمارے کہا ہم عدیش شریف بخاری شریف تمام سیاستہ کی اور دیکھ امام بہکی نے لکھا امام کرتبی نے لکھا امام اسکلانی وغیرہ ان تمام نے لکھا اچھا ہمارے کیا ہے کہ حدیش شریف سے جو ہمیں نتیجہ خاص ہم نے کیا یا جو ہمیں ہوتا ہے نتیجہ خاص وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی کہا جائے گا کہ آپ اپنے دوستوں کو اپنے افراد کو لے کر تو کوتور پر تشریف لے جائیں یا کلہ بند ہو جی تو وہ تشریف لے جائیں گے اور پھر یہ اس قدر تباہی مچائیں گے دنیا میں یاجوج اور ماجوج جس کی کوئی انتہا نہیں اور پھر اس کے بعد بدعا کریں گے ان کے حق میں اور اللہ کی برگاہ میں دعا کریں گے اللہ تعالیٰ دعا جب وہ کریں گے بات پوری کر لو میں دعا جب وہ کریں گے تو میرا نقطہ جو تھا وہ یہ تھا کہ جب حضرت ذلکر نین نے دیوار تعمیر کی اصل میں انہوں نے بھی لڑائی نہیں کر پائے دیوار ان کو روک دیا تھا اب بھی حضرت عیسیٰ ان کو شکست نہیں دیں گے اللہ تعالی مدد فرمائیں گے یہ تو ہمارا نقطہ نظر جیسے حضرت کا نہیں حضرت کا نقطہ نظر ہے کہ وہ شکست دیں گے حضرت امام مدی دیکھئے امام مدی غالب آئیں گے نا تو شکست ہی ہوئی ہاں لیکن نہیں اہل سنت کے نزدیک آئیں گے ہمارے ہاں یہ ہے کہ امام مدی کا جب انتقال ہو جائے گا تو اس کے بعد یاجوج اور ماجوج کا خروج ہوگا اور پھر اس کے بعد وہ حضرت عیسی علیہ صلی اللہ تو ایک امام مہدی آئیں گے اس میں تمہارا اتفاق ہے آپ آکے دنیا میں عالمی حکومت قائم کریں گے اس میں بھی اتفاق ہے کوئی شکر کوئی شبہ نہیں ساری دنیا میں عدل اور انصاف نافذ کریں گے اصل میں یہ بات اور یاجوج ماجوج کی بات تو میرا حال ہے اس میں فرق ہے یعنی ان کے عالمی طور پر حاکم ہونے میں کسی کو کوئی رتی برابر بھی شبہ نہیں اچھا اہل تشیب اس پر متفق ہم بھی اس پر متفق بات جو یاجوج ماجوج کی اور اس میں بھی میں سمتوں کہ کچھ تھوڑا سا اگر کچھ جگڑے کی بات نہیں اس میں صرف اتنی سی بات میں یہ کہتا ہوں کہ وہ بحث اتنی امپارٹنٹ نہیں ہے نہیں نہیں ہے اصل گفتگو امام مہدی اور یہ جیسے آپ نے بلکل آئیں گے دنیا میں آمن قائم دین واحد ہوگا دین واحد ہوگا ہو اللذی ارسل رسول لہو بالہدا و دین الحق لیو ظہر رہو الاد دین کل دین حق کو تمام عدیان عالم پر غالب آنا ہے اور یہ قرآن کا بادہ ہے قرآن کا یہ بادہ ہے کہ ایسا ہونا ہے اور اس نے رسول کو بیجا ہی اسی لیے تھا اس میں تو اب یہ رسول کار رسالت غیرے کہ یہ نائب ہیں میں آرز کروں کہ یہ دین حق قائم ہوگا اور کوئی دوسرا دین نہیں ہوگا ایسا قرآن کا بادہ تو آج تک ہوا ایسا نہیں ہوا آج تک نہیں ہوا کسی دور میں نہیں ہوگا کسی دور میں نہیں ہوگا یقینا وہ امام مہدی ہی آ کر ساری دنیا کو فتح کر دین حق قائم کریں گے ایک تو بات یہ ایک ایکسٹر پاورز ہوتی ہیں امام پاس وہ ایکسٹر پاورز کیا ہوں گی یہی ساری دنیا میں امن قائم کریں ایکسٹر پاورز سے مراد میں آپ کی اچھا چونکہ امام اسے کیا کہیں گے ایکسٹر پاورز کو قرامت کہیں گے مجزہ قدرت اللہ کے ساتھ خاص ہے اور قرامت ولی کے ساتھ اچھا جو عام جو اولیاء ہیں جو رنگے مصطفیٰ میں رنگے جاتے ہیں ان کے پاس بھی ایکسٹر پاور ہوتی ہے تو وہ ہمارے سلطان اولیاء بن کر آئیں وہ اتنی اتنی پاور کسی میں بھی نہیں ہوگی ولی میں اس سے پہلے ہمارے سنت والجماعت کی نزدیک بھی جتنی پاور کہ اللہ سبحانہ ان کو عطا فرمائے گا ان صحابہ کے بات عطا عہین سے لے کر اب تک اور بلکہ اس وقت تک ان کا ضرور اتنی پاور نہیں ہوگی اور یقینا عقی اللہ سبحانہ ان کو پاور عطا فرمائے گا لیکن یہ ایک تھوڑا سا سمجھنے کی ضرور پھر بھی رہ جائے گی کہ صرف وہ چھو منتر نہیں کریں گے وہ بقاعدہ مجیاد کریں گے بقاعدہ وہ مقابلہ کریں گے اور اس طریقے سے اسلام پاور اچھا ایکسرا پاور کیا ہوتی امام کے پاس اچھا پہلے تو یہ بتائیں نا کہ یہ اپنی جو پاور ہے کہ وہ موجود ہیں اور غائب ہیں بلکل اس کی کیسے وضاحت ہوئی ہے اللہ کے دی ہوئی ہے اس کو یہ کیا ہے اس کو اس عساب کہف ہیں جسے میں نے یہ اہل تشی دوبارہ اور پھر وصال بھی فرما گئے نہیں لیکن کہا جاتا ہے کہ شاید دوبارہ آئیں گے اور آخر میں پھر لشکر میں اہل تشی کے ہاں تو مجھے نہیں پتا لیکن ہمارے ہاں نہیں وہ لشکر شامل ہوں گے قیامت سے پہلے یعنی وہ بھی غائب ہیں وہ بھی غائب ہیں یہ میں وضاعت فراؤں ہوں کیونکہ بہت ساری نقاط پر اہل سنت کی نزدیک جب وہ واپس چلے گئے غار میں اور وہ جا کے پھر وصال فرما گئے لیکن اہل تشی کے نزدیک اس صاحب قحف نے دوبارہ آنا ہے غار سے دوبارہ آنا ہے اور امام مہدی کے لشکر کو جوائن کرنا ہے بس ہمارے ہی آدم صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں ایک اور بھی پوچھوں گے اور پیش پیغمبر شاید زندہ ہے حضرت عیدیس علیہ السلام انہوں نے اپنی پاورز کسی کو ڈیلیگیٹ کی ہوئی یہ جو ولایت فقی کا کنسپٹ ہے یہ کیا ہے اپنی پاورز یعنی آیت اللہ یا یہ سارا جو ولایت فقی یعنی وہ کیسے پاورز کیسے ڈیلیگیٹ کرتے ہیں آیت اللہ کون ہے چلیں مجھ آپ بتائیں آیت اللہ آیت مرجیت کی تقریبا ساری دنیا اس کو تسلیم کرتے ہیں مرجہ مرجہ سے کیا مراد ہوتی مرجہ یعنی لوگ ار ایک بندہ اس کی در متوجہ ہو تقریبا مجھوریٹی یعنی سب اس کو مانے ہا یعنی سب اور صرف عوام نہیں بلکہ علماء بھی اس کو لیکن میں ایک مرج چیز امامت کے بارے ماللہ اقفال نے بہت قضا دی تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے ان سے بھی سوال ہوا اگر تجھے صاحب اسرار کرے اے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے دیکھ احساس زیان تیرا اللہ گرمہ فتنہ ملت بیزا ہے امامت اس کی جو مسلمہ کو صلاتی کا پرستار کرے یعنی ملوکیت کی تابع اشار ہو رہے ملوکیت نہیں ہے خلافت یا امامت ٹھیک ہے حالانکہ انہوں نے کلیم کیا ملوکیت نے کلیم کیا کہ ہم خلیفہ ہیں اے وہی تیرے زمانے کا امام بھرق مرجہ سے کیا مراد ہے ساری دنیا میں جس کی تقلید کی جاتی ہو تقلید اس وقت مرجہ کتنی ہے اور کون ہے دیکھئے اس وقت مرجہ مختلف ہیں ایک سے زائد ہیں اچھا ایک سے ظاہر ہیں ظاہر ہیں یعنی دو تین کے نام اگراب ہوتے آیت اللہ سیستانی ہے عراق میں آیت اللہ خامنائی ہے ایران میں اسی طرح سے اور ہیں تو جو مرجہ ہیں ان کو آپ آیت اللہ ان کا آیت اللہ ہونا ضروری ہے بارہ ہیں غالبا نہیں کوئی فکس نہیں کر سکتے آپ کے بارہ ہیں یا کم ہیں یا زیادہ امام تو فکس ہیں کہ بارہ ہیں بارہ ہیں نہیں ہر دور میں مرجہ کم یا زیادہ ہو سکتے ہیں ہاں کم یا زیادہ ہو جو مرجہ ہیں ان کا رابطہ امام سے ہے امام غائب سے جی اچھا رابطہ ان کا فیزیکل تو نہیں ہے دیکھئے یہ مالانا ویتت بتا سکتے گائیڈنس ملتی ہے نہیں کس صورت خواب کی صورت وہی تو نہیں آسکتی نبوت کے دروازے بند ہیں سچے خوابات رہ گئے ہیں حضور پاک خود ارشاد فرماتے ہیں نبوت میں سے کچھ باقی نہیں ہے سوائے مبشرات کے اور وہ ہیں سچے خوابات الہام ہو سکتا ہے یعنی القا ہو سکتا ہے اسی بات کا اور الہام ہو سکتا ہے اور نبوت کے دروازے بلکل بند ہے جیسے ادرد فرمارے تھے یا تو وہ نبی ہیں تو نبی تو کنفرم نہیں ہے نہیں نہیں ٹھیک ہے نجی اب وہ امام یعنی ان کے ہاں جو بھی انسیپٹ جو بتلا رہے تھے اچھا وہ جو مرجع ہے ہمارے ہاں مرجع صرف ہم کہتے ہیں ایسی مرجع عربی میں کہتے ہیں جس چیز کی طرف رجوع کیا جائے اچھا رجوع کیا جائے ٹھیک ہے تو جو آیات جو ان کے ہاں ہمارے اہلی تشیب بھائیوں کے مرجع ہیں یعنی وہ اگر بہت سارے ہیں تو پھر بہت ساروں کی طرف رجوع ہو رہا ہے فیل وقت اور اگر ایک ہے تو پھر وہ ایک ہی مرجع ہے ہمارے ہاں اس طرح کا کوئی تصور یا کوئی کنسپٹ موجود نہیں مرجع ایک چھوٹا سا وقفہ اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر گفتگو میں دوبارہ خوشاندی علم صاحب یہ نکتہ جو ہے اگر ایک سے زیادہ مرجع ہیں اور مثال کے طور پر اگر آیتولہ سستانی بات کرتے ہیں اور آیتولہ خامنائی ایک اور بات کرتے ہیں تو کس بات ایک ہی ہوتی ہے نہیں بات ایک نہیں اب جیسے مثال کے طور پر معذرت کے ساتھ اہل سنت کے نماز پڑھنے کے اختلف طریق بلکل امام ابو حنیفہ اسی طرح سے یہ اشتیادی بس یہ اشتیادی ہوتے ہیں کہنے کے مطلب یہ جو مرجع ہوتے ہیں یہ اشتیادی اشتیادی اشتیاد مقام اشتیاد پر فائد نہیں تو اگر اشتیاد ہے ان کیا اشتیاد ہو رہا ہے تو آپس میں بحث ہو رہی ہے لیکن آپ کے ہاں مرجع کا جو رابطہ ہے وہ امام غیق سے ہے لیکن ان کو تو فالو وہ کرے گا جو ان کی تقلید میں ہوگا اچھا ان کی تقلید میں جو کا وہ اس کو فالو کرے گا جس مرجع کی تقلید میں ہوگا وہ اس کو فالو کرے گا اچھا یعنی میں اگر آیت اللہ سستانی کی تقلید میں ہوں تو پھر میں آیت اللہ سستانی جو مجھے کہہ رہے ہیں کہ ان کا رابطہ جو ہے وہ اس کو میں درست مان رہا ہوں رابطہ کا ضرور انہیں کیوں بتائیں ان کا جو حکم ہے فرو دین میں تقلید ان کی ہوگی یہی کہ نماز کیسے پڑھو روزہ کیسے رکھو بالکل ویسے تقریبا ایک ہی بات ہے جیسے چار امام ہیں امام ابو انیف امام امام وہی ہے نا پھر بات تو وہی ہوگی یہ مجھے نہیں معلوم امام اس کو تقلید کہیں گے اور اس کو مطلب وہ ایک امام ابو انیفہ امام بلکل بلکل امام امام اعظم ابو انیفہ امام شافی امام مالک امام حمل یہ سنی سنی چاروں سنی اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن آپ فروی مسائل میں اقترح لیکن اعتقادی میں نہیں اعتقاد دے گئے لیکن جو مراجع ہیں ان کا رابطہ ہے امام غائب سے اور یہ ان کے ظہور تک رہے گا امام مراجع کے امام امام کوئی اپنیم کو روحانیت کے سپنزل پر لے آئے اعراد ہو سکتا رابطہ اچھا یہ جو ولایت فقی کیا ہے دیکھئے ایک کانسپٹ ہے کہ جو سب سے بڑا عالم ہے یا فقی ہے اس کو حکومت کا بھی حق ہے اس کی حکومت کا ہے تو یہ ولایت فقی ہے یعنی جو سب سے بڑا اس کو مرجع ہونا تو ضروری ہے مرجع جو سب سے بڑا ہے وہ حکومت بھی کر سکتا ہے آیت اللہ خمینی کی دور میں والبن اس سے پہلے یہ تھا کبھی کانسپٹ نہیں کانسپٹ تو پہلے سے چلا کانسپٹ پہلے سے تھا لیکن عملی طور پر اس کے بات ہے اس کو تیک ہون کر سارے جو مراجع ان کا اس پہ متفق ہونا ضروری مراجعہ مراجعہ سپر میں اختلاف نہیں مراجعہ اختلاف میں نہیں کروں اختلاف میں اختلاف کا لفظ استعمال نہیں کیا لیکن ایک کام کے لئے اگر آپ کوئی اشارہ ملتا ہے مجھے نہیں ملتا صحیح ہے ہاں یہ ہے یہ یعنی ایک شخصیت جو ہے میں بھی یہی سمجھنا چاہ رہا تھا کہ ان کو کہا گیا کہ آپ پاور لے لیں آپ پاور کے بغیر کام آگے نہیں کر سکتے تو وہ پھر ولایت فقی آگیا اور اسے دوسروں کا اتفاق کرنے نہیں کیونکہ دوسروں اب اب اس وقت آیت اللہ خامن آئی لیکن آیت اللہ سستانی کا اختلاف ہے کسی با نہیں دیکھئے جو فقی جیسے ہمارے اتقادی دیکھیں بلکل وہی سیم پوزیشن ہے اتقادی جو اتقاد ہے نا امام آدم ابو نیفہ امام شاوی مالک امام آدم کسی میں بھی اتقادی اختلاف نہیں بلکل فروعی اختلاف آتے ہیں وہ بلکل نہ ہونے کے برابر ہیں یعنی دیکھیں کہ انہوں نے ایک دوسرے کے پیچھے نماز ادا کی ہیں بلکل ٹھیک ہے شاگر 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 لیکن جو سب سے زیادہ غالباً قربت ہے اہل تشریح میں وہ زیدیہ جو یمن کے زیدیہ ہیں وہ امام ابو حنیفہ کے سب سے زیادہ قریب رہے اور اسی بات پہ ان کا اختلاف بھی ہو گیا تھا وہ الگ ہو گئے تھے جو باقی اسنا اشتریح سے وہ الگ ہوئے ہیں اس میں ایک وجہ امام ابو حنیفہ کے ساتھ ان کا ملنا تھا میں میں نے دیپ سٹڈی نہیں کی اس میں صرف اچھا اور جو ان کے ابھی ظاہر ہے کہ امام مہدی کا ایک کونسپٹ ہے اور اسی کی بنیاد تو آگے چل رہے میں صرف وہ بات رہ گئی ایکسٹر پاورز ہوں گی تو وہ کریں گے دنیا پہ عمر ان کی کیا ہوگی جب ظہور ہوگا جیسے میں نے کہا حضرت عیسی علیہ السلام کی یا جیسے سابق کہہ کہ وہ عمر تھی جو باہر نکلے انہوں نے کہا ابھی تو سکہ لے کر جاؤ یا وہ باہر موسم دیکھو بادشاہ ہے کہ تقریبا باہی بات ہوگی اس لئے کہ عمر کا مسئلہ امیٹریل ہے اسی اب آپ کی جوانی ہوگی یہ میں الاسمت کے حوالے سکھ نہیں لیکن فرق یوں آرہ ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام تینتیس سال کی عمر میں غالبا تینتیس چالیس متفرق روایہ تھا اس میں نتیجہ نکال مشکل ہو اور پھر وہ ان کو آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا اور اسی عمر میں لیکن امام غائب کی عمر پانچ سال تھی نہیں تو ضرور نہیں یہ تھی یہ تو ایج فیکٹر تو نہیں لکھوانے کہ ایج یہ ہو اس کے برے میں روایت میرے پوچھنے کوئی روایت کوئی نہیں اس کے بارے میں ہو تو اختلاف بھی ہو سکتا لیکن یہ کہ یہ ہے کہ آنا ہے انہی کو کسی اور ان کے پاس علماء جا کے بیعت کریں گے میں نہیں ہوں لیکن ایک لسکر آ رہا ہوں مدینہ سے باقی معاملات ہوں گے لوگ کہیں گے آپ یہ کیسے ظہور کیسے طریقہ مکہ سے ہوگا اس میں اتفاق ہے نا مکہ مکہ ظہور ہوگا اور اسی طرح تواف کے طور اور لوگ پہچانیں گے بیعت ہوگی اچھا ان کی سوری ان کی جو علامات واضح ہمارے آدی شریف میں بیان کی گئے ہیں ان کی آنکھوں کا ان کے ماتھے کا ان کی ذلف کا ان کے دائیں گال پر ان کے تل ہوگا ان کے ماتھے کی اس قدر نورانیت اور چمک ہوگی جیسے کہ ایک چمکتا ہوا تارہ جو ہے تو ان کی وہ بقیدہ ایک پرسنیلٹی والی شخصیت ہوگی امام مہدی ہیں تو بقیدہ لوگوں کے دل ان کی طرف کھچیں گے اور اسی اسلام میں جب آواز آئے گی اور خصف ہوگا تو اس پر وہ کل ٹھک جائے گی اور تشکیق کے پھٹے اکھر جائیں گے اور تشکن نصیح ہوگا اچھا یہی جو بات کی انہوں نے یہی شخصیت ہے امام مہدی کی یقینا ایک وقفہ خواتین حضرات اور وقفہ کے بعد دوبارہ حاضر امام مہدی جو ہیں وہ قیامت تک ان کا قیام رہے گا اور تمام اینڈ آف تائم اینڈ آف تائم سے آپ کی مراد ہے یعنی سور پھونے جانے تک یعنی بس قیامت اس وقت تک اور پھر وزال ہوگا جی پھر وزال ہوگا اس میں اس کے بارے میں کیا روایات نہیں مطلب دنیا کا خاتمہ تو ہوگا دنیا لیکن آخری ایونٹ ہے یعنی قیامت سے پہلے جو آخری ایونٹ ہے وہ امام مہدی کا وصال ہے اور اس کے بعد پھر خاتمہ دنیا ہے اچھا اور اس سے پہلے اور اس کے بارے میں کوئی روایت کہاں پہ پہ جگہ یروشیلم کے بارے میں کہا جاتا ہے یا کہاں پہ مدینہ مکہ جگہ مکمل دیئے دنیا میں قیامت سے پہلے اسلام ہوگا کبھی بھی نہیں چونکہ دیکھیں اگر قیامت سے پہلے اگر بلکل اسلام اس سے یہ بھی اتفاق کریں گے اور تمام علماء اہل تشریح اتفاق کریں گے کہ یہ عدیت شریف تو ہم سب میں بقاعدہ اہل تشریح ادرات بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ کوئی ایک شخص بھی اللہ اللہ کرنے والا موجود ہے تو اسلام جسے ہم سب پہ قائم ہوگا تو سورس میں دو پوزیشنیں ہوں گی یعنی ایک تو یہ کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے مطلق جیسے یہ فرما رہے ہیں اور ہمارا بھی اسی پر اتفاق ہے کہ جتنا عرصہ بھی وہ موجود رہیں اس میں تو چلیں اقتلاف ہو سکتا ہے تھوڑے رہیں یا زیادہ رہیں جتنا عرصہ رہیں تب تک تو کیا ہوگا کہ امن رہے گا پھر یاجوج ماجوج کا چلیں تھوڑا سا اس میں ہمارا اقتلاف ہے یاجوج ماجوج کا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بقاعدہ نکاح فرمائیں گے نکاح ہوگا پھر ان کا بھی انتقال ہو جائے گا انتقال ہوگا اور ان کے وسال کے بعد بقاعدہ جگڑا ہوگا خلیفہ ہیں یہ ساری سیچویشن ہوگی اور علم اٹھ جائے گا معاملات یہ جو آپ قیامت کی جو گفتگوہ فرما رہے ہیں تو وہ بالکل اس وقت ہوگا کہ اس وقت اسلام کی قفیت نہیں ہوگی دنیا میں اسلام نہیں ہوگا آپ کا کہنا ہے دنیا میں اسلام ہوگا اب دیکھیں یہ بنیادی فرق ہے نا آپ کہہ رہے ہیں کہ مکمل طور پر یعنی اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا نہیں ہوگا اس وقت یہ عدیث شریف ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں میں تو صرف عدیث پیش کر رہا ہوں نہیں لیکن آپ جو عدیث کہہ رہے ہیں یہ انہیں نہیں مانتے نہیں میں اس میں سٹیڈی کرنا چاہتا ہوں یہ مولانا نے جو کوئی اشہاد فرمایا اس کو میں ذرا دیکھنا چاہتا ہوں نہیں لیکن اس بات کو تو آپ کہتے ہیں نا کہ امام محج یعنی قیامت اس وقت آئے گی جب اسلام کا بول بالا ہوگا دنیا میں یا علم نہیں ہوگا ظاہر ہے کہ اسلام تو آ چکا ہوگا اس کے بعد پھر اس کا مطلب ہے کہ پھر سارے مسلمان ختم ہو جائیں گے یقینا یہ عدیث شریف ہے ہمارے ہاں ایک عدیث شریف ہے یہ رحمت عالم جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بہترین ہوا چلے گی جو مومنین کی بغلوں سے گزرے گی اور ایمان والے اس میں ختم ہو جائیں گے اور اس کے بعد پھر جو ہر طرف بددینی اور یہ جو ہے وہ اہل سنت میں یہ بات بھی ہے کہ مدینہ منورہ بھی رہا ہوگا بلکل ہے خانہ کعبہ کی ناؤزم مونہدم کر دیا جائے جائے حقشی آئے گا بلکل اور خطر اکھاڑ کے لے جائے گا بلکل اور مجد اقصہ جی کی بھی پھر اس کے بعد بلکل یہ اصل میں اہل سنت کے یہ احادیث شریف میں متفرق احادیش کی میں موجود ہے کیسا ہوگا اگر مدینہ شریف اور حج مقوف ہو جائے گا حج بھی ختم ہو جائے گا ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام کا بلکل ختم ہو جائے گا یعنی حج ختم جہاد ختم جزیہ ختم مدینہ منورہ ویرہاں یہ بلکل انڈ ہوگا یہ بلکل انڈ ہوگا یعنی جس یہ وہ وقت ہے جس وقت وہ نہیں نہیں یہ انڈ تو ہے یہ بلکل انڈ بھی نہیں ہے اس کے بعد بھی بہت سے واقعات ہیں اس کے بعد پھر وہ سور بھونگا جائے گا نہیں نہیں اس کے بعد یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور یاجوج مہجود اور اس کے بعد بہت آرہے اور واقعات ہوں گے سور سے پہلے سور کے بعد کوئی نہیں ہوگا میں تو یہ کہنا ہوں کہ یہ جیسے مجید اقصہ بلکل یا مدینہ منورہ کا ویرہ ہونا یا کعبہ کی تباہی یا دھوئے وغیرہ نہیں دھوئے دوئے بلکل آخر میں یا کعبہ یا حج موقف ہونا اس کے بعد اور جنگیں اور واقعات ہیں واقعات ہیں دھوئے کے بعد بھی واقعات ہیں میں دھوئے تک جائی نہیں رہا میں دھوئے تک یا جانور کی تک نہیں آرہا ٹھیک ہے میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ واقعات جو کہ اس سے پہلے کے واقعات ٹھیک ہے نا یعنی یہ بلکل اینڈ آف ٹائم نہیں ہے یعنی اینڈ آف ٹائم قریب پہنچ گئے ہیں قریب ہونا نا لیکن پھر بھی بیچ میں سالوں کا یہ وقت ایونٹس بیچ میں اور بھی ہیں دھوئے سے یا جانے یعنی لوگ کی جانے نکلنے سے اس سے پہلے اور واقعات جب کہا گیا کہ آپ چلے جاؤ پہاڑوں کی طرف بلکل ٹھیک ہے لوگ قبروں میں جا کر لوگ قبروں میں جا کر پہاڑوں میں چڑھ جائیں گے تو غیب ہو جائیں گے شہروں کے اندر سے چلے جائیں لیکن یہاں پر نقطہ نظر مختلف ہے کہ امام آخر میں جب یہ امام ہوں گے امام مہدی تو دنیا میں امن ہوگا آشتی ہوگی یہ نہیں کہ مساجد خالی ہو گئی ہیں اور لوگ چلے گئے اور اسلام کا نام کوئی نہیں لینے والا جب تک وہ ہوں گے امن ہوگا اس پر تو ہم دونوں کا اتفاق ہے میرا میرا نقطہ یہ ہے نا کہ اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ وصال ہو جائے گا اور بد امنی ہوگی یہ کہہ رہے ہیں کہ وصال کے بعد بد امنی نہیں ہوگی یہ نقطہ ہے اس میں ذرا نظر کرنی پڑے گی اچھا آپ اجتناب کر رہے ہیں نہیں بات کرنے سے اجتناب نہیں کر اچھا بہت 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 بنی ہوگی اچھا آخر میں میں بات کروں کہ جو احادیث امام مہدی کے بارے میں یا قیامت کے بارے میں یا جو چھے کتابیں ہیں احادیث کی ایسا diagonal ان کو اہلِ تشریع نہیں مانتے کالے بن امناء دیکھئے ایسا نہیں ہے کہ کون 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 سے کتاب کو مانتا ہے قرآن مجید کے لیول پر تو کوئی نہیں ہے اب آدیث کی کتابیں اس طرح سے ان کی اچھے ہیں تو اس لیے نہیں کہ اس لیے نہیں مانتے تو بہت سارے اس میں آدیث صحیح ہیں صحیح ہیں اور بہت ساری حضرت وہ ہمارے یہاں بھی ہیں وہ آدیث ہمارے یہاں بھی ہیں اور وہ جو عام حضرت امام مادی کا انتظار کر رہے ہیں تو وہ انہی چھے سے ہی کر رہے ہیں ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے جو سترہ ہمارے یہاں بھی آدیث کے مجموعے ہیں جو آئیمان روایت کی ہے اس میں اصول کافی ہے لیکن آپ نے آج کی گفتگو سے جو ایک اہم بات سامنے آئی وہ یہ سامنے آئی کہ چونکہ ہم ڈسکسی اینڈ آف ٹائم میں کر رہے ہیں تو اس کو میں گفتگو کو ختم کرتا ہوں اگر میں کہیں غلطی کروں تو آپ نے تحصیح فرمائیے گا کہ اہل سنت کے نزدیک امام مہدی پیدا ہوں گے یقین ہے ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا فاتمی ہوں گے اور وہ مدینہ منورہ میں ازائش ہوگی اور ان کا ظہور مکہ میں ہوگا مکہ دلو مکرمہ اور ان کے پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز ادا کر مجد امبوی میں دمشق میں جب ٹھیک ہے دمشقی مجد نمی وہ منار پر بہتر مقدس نہیں دمشق میں دمشق میں دمشقی مجد نماز دمشقی مشر کی منار پر جب وہ نزول ہوگا وہ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے بھی امامت کرائیں گے ان کے پیچھے بعد میں حضرت امام مہدی نماز پڑھیں گے اس کے بعد جنگیں ہوں گی اور اس کے بعد حضرت امام مہدی کا وسال ہو جائے گا اس کے بعد جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوگا ان کا نکاح ہوگا اس کے بعد ان کا انتقال ہوگا پھر ان کے بعد خلیفہ آئے گا اس پہ جھگڑا ہوگا اور اس کے بعد اب طریقہ دور ایک وار شروع ہو جائے گا درست فرمایے میں درست جو اہلیت اشی کے ہاں یہ ہے کہ امامت کا کونسیپ بلکو ڈیفرنٹ ہے پہلی بات ہوئی ہے کہ خلافت سے امامت مختلف ہے کیونکہ خلیفہ جو ہے وہ آپ نے کہا کہ ایک سیاسی پولٹیکل انسٹیچوشن ہے اور آپ کے ہاں خلیفہ آپ کے ہاں امامت اور جو نبوت ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے اچھا تو امام غائب جو ہیں وہ دنیا میں موجود ہیں امام حسن اسکری کے سابزادے ہیں ان کو اموی خلفہ سے خطرہ تھا اباسی خلفہ اباسی خلفہ سے مذہرات خطرہ تھا جان کا کیونکہ اس دمانے میں بہت ظلم تھا اور اسی لیے ان کی ولادت کو بھی مغفی رکھا گیا وہ اسی لیے ظلم تھا کہ انہوں خطرہ اباسیوں کو یہ تھا کہ یہ آخری امام جو آئے گا وہ رسول کی حدیث کے مطابق یم لہ الارضا قسطن و حدلن اچھا وہ آ کر کے زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دے گا جس طرح سے یہ ظلموں جوہر سے بھر دے گا لیکن آپ اس بات کو بلکل نہیں مانتے نہیں میں نے تو یہی عدیشری پڑھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا ہو گیا لیکن اس کے بعد وہ ظاہر ہوئے پانس سار کی عمر میں انہوں نے اپنے والد کا نماز جنازہ پڑھایا اس کے بعد وہ زمانے کی نظر سے پوشیدہ ہو گئے یعنی امام حسن عسکری قید میں تھے ان کی جب ان کے بلادت بلادت ہوئے ٹھیک ٹھیک اور اس کے بعد وہ مخصوص افراد سے رابطے میں رہے اس وقت بھی آج تک ہیں اور جب تک ان کا ظہور دوبارہ نہیں ہوتا اس وقت تک رہیں گے اور جن لوگوں سے وہ رابطے میں رہتے ہیں انہیں مرجع کہا جاتا ہے اور مرجع سے مراجع سے ہٹ کے بھی وہ رابطے میں رہتے ہیں لوگوں سے اور وہ مراجع جن کے اوپر ان کو ہدایت کی جاتی ہے کہ آپ حکومت بھی کر سکتے ہیں وہ پھر ولایت فقی کا کانسپٹ ہے اور اس میں پھر اور وہ شرائط جو ہیں وہ پورے اتریں وہ پورے اتریں ٹھیک ہے تو وہ جو جو مشتہیت ہوتا ہے مرجع جو ہوتا ہے وہ خود اتام کر سکتا ہے وہ لیکھ لے کہ اللہ سازگار ہے اللہ سازگار ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد وہ جب ظاہر ہوں گے تو یہاں پر بالکل اتفاق ہوا کہ وہ مکہ میں ان کا ظہور ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے جی اچھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پھر انتقال وصال ہوگا اور رسول اللہ کے پہلومنز کی تتفین ہوگی یہ بات غالباً آپ کی طرف بھی مانی جاتی ہے کہ وہ مدینہ منورہ میں انتقال ہوگا وہاں پر تتفین ہوگی یہ عیسیٰ کی یہ ایسے ہی ہے تقریباً ایسے ہی ہے اور پھر اس کے بعد امام مہدی رہیں گے بلکل سور کے پھوکے جانے تک یعنی آخری جو ایونٹ ہوگا اینڈ آف ٹائم میں وہ امام کا وصال کہا جائے اسے کیا لفظ اسمال کیا جائے ظاہر ہے کہ یہ دنیا ہی کا خاتمہ دنیا ہی کا خاتمہ موت تو سب پہ داری ہوگا وہ ہوگا اہل سنت کے نزدیک یہ بہت پہلے ہو جائے گا علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ اس کے بعد میں چونکہ چاہ رہا تھا کہ گھتگو آگے بڑھا ہوں اور پھر لوگ تھوڑا سا سمجھ جائیں کہ معاملات کو میں آگے کس طرح لے کے چلوں گا اپنے اینڈ آف ٹائم میں تو میں نے کہا اس موقع پہ میں آپ دونوں شخصات کی آرہ لیلو بتاستہ آپ کا بہت شکریہ اللہ مزہ آپ کو بہت شکریہ اللہ خیریہ سلام سے خواتین عزرات اگلی نسیس میں پھر ملاقات ہوگی اپنا دوستوں رشیداروں گرد و نواہ کے لوں گا سب پہ خیال لکھئے گا اللہ حافظ دجال کے بارے میں صحیح مسلم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی رفتار زمین پر بارش کے طرح ہوگی جس کے پیچھے ہوا ہو جبکہ مسنت احمد کے مطابق دجال ایک گدھے پہ سوار ہوگا جس کے دونوں کانوں کے درمیان چالیس ہاتھ کا فاصلہ ہوگا ان حدیث کا مفہوم کس طرح لیا جائے یقینا دجال کا خروج اس دور میں ہوگا جب ہوا سے کئی گناہ تیز تر سفر کرتے سپر سونک جدید ترین تیارے فضاؤں کو مسخر کر رہے ہیں اور گدھے کے کانوں کے درمیان چالیس ہاتھوں کے فاصلوں کو بھی علامتی طور پر اس طرح لیا جا سکتا ہے کہ ایک عام ہوائی جہاز کے پروں یا ونگز کے درمیان بھی تقریباً اتنا ہی فاصلہ ہوا کرتا ہے کچھ عرصہ پہلے اسرائیلی ماہرین نے ایک تیارہ تیار کیا جو کہ مسلسل باون گھنٹوں تک پینتیس ہزار فٹ کی بلندی پہ پرواز تکتا ہے اس کے پروں کی درمیان سولہ میٹرز یا باون فٹ کا فاصلہ بیان ہوتا ہے یہ حیران تیارہ ہے اس تیارے کی تفویر کو کسی بھی ذاویہ سے دیکھیں اس کے پروں یا ونگز پلکل غور سے دیکھئے گدھے کے کانوں کی طرح ابرے ہوئے محسوس ہو امریکی تیارہ اس آر سیون ون دنیا کا تیز ترین رفتار اکتا تیارہ ہے جس کی رفتار دو ہزار میل فی گھنٹے سے زیادہ یعنی آواز کی رفتار سے تین گناہ زیادہ بیان ہوتی ہے موسیقی جبکہ تیز رفتار ترین خلائی شٹل جو خلا میں پرواز کرتی ہے جہاں ہوا نہیں ہے ناسا کی تیار کردہ نیو ہیریزون جس نے اپنا سفر انیس جنوری دو ہزار چھے کو شروع کیا سولہ کلومیٹرز فی سیکنڈ سے زیادہ سولہ کلومیٹرز فی سیکنڈ سے زیادہ اور فروری دو ہزار سات تک یہ ایک اشاریہ چار میلین میل یعنی دو اشاریہ تین میلین کلومیٹرز کا فاصلہ تیہ کرتے مشتری سیارے یعنی جوپیٹرز کے نزدیک سے گزرے اور اس وقت یہ زمین سے چار اشاریہ پانچ شمسی گھنٹوں کے فاصلے پر کہیں اس کائنات کے کسی حصے میں موجود ہیں چار اشاریہ پانچ شمسی گھنٹوں کا مطلب کیا اس کا مطلب یہ کہ اس کی تصویر یا اس سے آتی تصاویر زمین میں ہم تک پہنچنے کے لیے ساڑھے چار گھنٹے کا وقت لیتے ہیں روشی کی رفتار دو لاکھ ننانوے ہزار کلومیٹرز فی سیکنڈ ہے آپ تصور کیجئے کہ ساڑھے چار گھنٹوں میں روشنی یا تصویر کتنا فاصلہ تیہ کرے گی یعنی کہاں پہ موجود ہے خلاوں میں کائنات کے کس حصے میں کس کہکشہ میں یہ شکل اس پر موجود ہے آپ مستوں کا کچھ شاید اندازہ لگائیں لیکن یہ بھی سوچئے کہ آخر وہ کونزی قوتیں اس وقت روح زمین پہ موجود ہیں جو کہ تیزی سے کائنات کی آخری حدوں تک پہنچنے اور اسے اپنے ماتحت کرنے کی خواہ ہیں بے چین ہیں اربوں ڈالرز اس مقصد کے لیے خرچ کر رہی ہیں تحقیقات ریسرچ علم لیکن کس لیے جبکہ زمین پر انسان کو پانی اور روٹی تک محصر نہیں بھوک سے مر رہا ہے انسان پھر ایک بات اور جس پہ بحث و تحقیق جاری ہے وہ یہ کہ کیا لیزر لائٹ میں تو عام روشنی کی بات کر رہا تھا لیزر لائٹ جو ہے کیا اس کی رفتار عام روشنی سے بھی زیادہ ہے یہ سب کچھ کسی حد تک جاننا ایک عام آدمی کے لیے یوں ضروری ہے کہ زمان و مقام یا ٹائم اور سپیس کے فاصلوں کے ختم ہونے یا وقت کے تھم جانے جسے ٹائم ریپ تھیوری کہتے ہیں یہ سب اس کا سبب بن سکتا ہے اس میں مزید بات آگے کسی نشیس میں تب کروں گا جب وقت یا زمانے کے حوالے سے آخر زمان سے متعلق یہ سوال زیر بحث آئے گا کہ ہم آج اس وقت کس دور میں یا پھر یہ کہ شب میراج پہ جب میں بات کروں گا حضرت عمر بن حریص رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے بیان کیا کہ دجال روح زمین کے ایسے حصے سے ظاہر ہوگا جو کہ مشرق میں واقع ہے اور جس کو خوراسان کہا جاتا ہے اس کے ساتھ لوگوں کے کتنے ہی کروں ہوں گے جن کے چہرے تیہ بتے پھولی ہوئی ڈھال کی مانن ہوں گے خوراسان کے بارے میں ایک لشکر کا میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں جو امام مہدی کی حمایت کے لیے آئے گا اور روایت کے مطابق دجال کے نکلنے کی جگہ عراق و شام کا درمیانی علاقہ بیان چنانچہ کئی علماء کہتے ہیں کہ اس کا خروج خوراسان سے ہی ہوگا لیکن شہرت اور خدائی کا دعویٰ غالباً وہ عراق میں کرے گا بخت نظر باشا نے جب بیت المقدس پہ حملہ کر کے حیکل سلمانی کو تباہ کیا تھا تو بہت بڑی تعداد میں یہودی آکے وہاں کے اس علاقے میں آباد ہو گئے تھے جس کا نام بعد میں یہودیہ پڑ گیا جو یہودی قدیم فارس میں آکے آباد ہوئے وہ نہ صرف ایران بلکہ آزربائیجان سمیت مختلف علاقوں میں جو کہ اب روس کا حصہ ہیں جو اور جیا ترکمنستان ازبیکستان اور عراق کا کچھ حصہ اس دور میں آباد ہوئے اور پھر یہیں آبسے اور کچھ علاقے اس کے خورہ سامے بھی بعد میں شامل ہو گیا گزر چند دہائیوں میں بڑی تعداد میں یہودی یہاں سے حجرت کر کے مغربی منوالی اور امریکہ میں جا چکے ہیں لیکن اب بھی وہ فارسی یہودی یا پرشن جیوز کی نسل سے خود کو بیان کرتے ہیں جو باہر چلے گئے جو حجرت کر گئے مغربی چلے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز فجر سے فارغ ہو کر عیسیٰ علیہ السلام دروازہ کھلوائیں گے اس کے پیسے دجال ہوگا اور اس کے ساتھ ستر ہزار مسلح یہودی ہوں گے محتسین جو کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ دروازے سے کیا مراد ہے لیکن کچھ کا اندازہ ہے کہ یہاں مسجد کے دروازے کی طرف شارع ہے اسرائیل میں آپ کو بہت بڑی تعداد میں غرقت کے درق نظرات کی ہیں جنہیں انگلیش میں لائشن کا جاتا ہے خصوصاً یہودیوں نے بہت بڑی تعداد میں گزرے چند سالوں میں دہائیوں میں پہاڑیوں پر یہ درق لگائیں وہاں پہ قبضہ ہونے کے بعد اور یہودیوں کا ایمان ہے کہ یہ ان کا درخت ہے یہ ان کی شناخت ہے اور یہ وہ درخت ہے جو ان کے بادشاہ یعنی مسلمانوں کے دجال تو پناہ دے خورسان عراق شام اسرائیل یمن ناموں کے ساتھ جن علاقوں کا ذکر دعا ایک وقفہ اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر خوش آمدی امام مہدی کا نام امام محمد اور کنیت ابو قاسم اور ابو عبداللہ بیان وہ پندرہ شابان دو سا پچپن ہجری یا دو سا چھپن ہجری کو سامرہ شہر میں پیدا ہو چکے ہیں شیع علماء کی اکثریت تاریخ ولادت پندرہ شابان بیان کر دی بنی عباس کے خلفاء کو اس حقیقت کا علم تھا کہ امام حسن اسکری یعنی گیارویں امام اور ان کے بیٹے بارویں امام ہوں گے اور انہی کے مطالق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث سامنے تھی شیع علماء کا کہنا ہے کہ وہ زمانے کو عدل و انصاف سے پر کر دیں گے اور فساد و گمراہی کے تمام سرچش میں ختم ہو جائیں گے اسی لیے اباسی خلفاء کی شدید خواہش یہ تھی کہ کسی نہ کسی طرح انہیں نقصان پہنچا گے یعنی بارویں امام ہوں گا اسی لیے آپ کی ولادت کو اس وقت مخفی رکھا لیا اور آپ کے والد ماجد یعنی امام حسن اسکری آپ کی خفیہ رہ کے تربیت کرتے رہے اسی لیے بہت زیادہ لوگوں نے آپ کو نہیں دیکھا لیکن امام حسن اسکری نے اپنے چند اہباب کو اپنے فرزند کی زیارت کر لیا جن میں امام محمد تاکی کی دختر حکیمہ خاتون اور ابو بصی خادم پر دکھر ہوتا امام حسن اسکری نے اپنے فرزند کو عوام الناس کی نظر سے چھپا کے رکھا یہاں تک کہ آٹھ ربیو اول دو سو ساٹھ ہجری کو امام حسن اسکری کی وفا دیا اور جنازے کی نماز کے لیے کھلے میدان میں آپ کا جزد خاندی آپ کے لیے نظر رکھا دیا اس وقت امام مہدی کی امامت کا تقاضہ تھا کہ آپ اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کریں اس عمل کی کئی وجوہات بیان ہوتی ہیں اور اہم ترین یہ کہ امام کا جنازہ امام ہی پڑھا سکتا ہے اور دوسرے اس بات کا اندیشہ تھا کہ خلیفہ وقت یا اس کا کوئی نمائندہ نمازی جنازہ پڑھا کہ سلسلہ امامت کے خاتمے کا اعلان کر دے یا دعویٰ کر دے کہ آئندہ وہ شیعہ مصرک کا وارث ہوگا اور یہ بھی بیان ہوتا ہے کہ ان کے چچا امام مہدی کے چچا جعفر بن علی نقی امامت کے دعویدار بننا تھا اور وہ یہ باور کروا رہے تھے کہ میرے بھائی کے ہاں کوئی اولاد ہی نہیں اس لیے میں ہی مصرد امامت کا وارث ہوں یہاں یہ بیان کرنا بھی ضروری ہے کہ عملاً امام سے تمام لوگوں کا رابطہ پہلے اس سے پہ بہت پہلے یعنی نوے امام کے بعد ہی اس انداز میں کچھ کم ہونا شروع ہو گیا تھا کہ دسوے امام یعنی امام حادی علی نقی اور گیاروے امام یعنی امام حسن اسکری کی زندگی کا بڑا حصہ نظر بندی نہیں چونکہ گزرا اس لیے رابطہ کم رہا ہوں گیا اور شاید غالباً قدرت کی یہی مسئلت تھی کہ لوگوں کو آہستہ آہستہ ذہنی طور پہ آنے والے ادوار میں امام غائب کے لیے مانوس کر دیا جائے اس وقت امام مہدی شیعہ مسئلے کے مطابق غیبت قبرہ یعنی ایک طویل عرصے کے لیے زمانے کی نظروں سے اوجہ لیں اور ایک مقررہ وقت پہ سامنے آئیں گے جبکہ امام حسن اسکری کی وفات کے فوراً بعد ایسا نہیں ہوا بلکہ وہ اپنے چار نائبین کے ذریعے دیہتر سال تک لوگوں سے رابطے میں رہے اور یہ مدت غیبت سغرہ کہناتی ہے سنے ولادر امام مہدی کا جیسے پہلے میں نے بات کی دو سو پچپن ہجری سے یہ غیبت سغرہ کی مدت تین سو اٹھائیس ہجری تک بیا ہو گی ان تیہتر سالوں میں امام مہدی سے رابطے کا طریقہ یہ تھا کہ یہ خاص چار نائبین امام کی خدمت میں حاضر ہوتے مسائل بیاں فرماتے اور پھر ہدایت لے کے لوگوں کے درمیان جاتے ہیں آپ کے جو جوابات امام کے لوگوں تک پہنچتے انہیں توکی کہا جاتے ہیں پہلے نائب عثمان بن سعید عمری تھا اور وہ نوے امام یعنی امام تکی جواد دسوے امام یعنی امام علی حادی اور گیارمے امام یعنی امام حسن اسکری سب کے انتہائی قریبی مدت رہے ہیں اور تمام لوگوں ان کو تب ہی سے علم تھا کہ جو کچھ بھی عثمان بن سعید عمری کہیں گے وہ دراصل عثیری میں یا غیبت میں امام کا ہی پیغام ہو ان کی انتقال کے بعد ان کے صاحب جاتے ابو جعفر محمد بن عثمان بن سعید نائے مقرر ہوئے اور تقریباً چالیس اور کچھ روایات مطابق پچاس سال تک وہ امام امام میں تھی اور عام لوگوں کے درمیان رابطے کا فریضہ سر انجام دیتے رہے اور اپنے انتقال سے کچھ تین سال پہلے انہوں نے اپنے بعد آنے والے نائے کے فرائض سر انجام دینے والے حسین ابن روح کو لوگوں سے متعربی کروا دی جن کو اس منصف پہ امام مہدی نے بعد میں فائد کیا تقریباً اکیس سال تک پھر وہ نائے یا رابطے کا فریضہ سر انجام دیتے رہے اور ان کی وواق کے بعد ابو حسین علی بن محمد السمری نے بطور آخری نائے تین سال تک یہ ذمہ داری نبھائی اور یہ وہ عرصہ ہے جب عباسی خلفات کی جانب سے شدید دباؤ کا سامنا مکر دے اپنے انتقال سے چھے روز پہلے انہیں نائے کو امام مہدی کا وہ فرما وصول ہوا جس کا مطن کچھ سا بیان ہوتا ہے کہ اے علی بن محمد اللہ تعالی تمہارے بارے میں تمہارے بھائیوں اور دوستوں کو عجل جمیلتہ کرے تمہیں معلوم ہو کہ تم چھے روز میں وفات پانے والے ہو تم اپنے انتظامات کر لو اور آئندہ کے لئے اپنا کوئی قائم مکام تجویز یا تلاش نہ کرو اس لئے کہ غیبت کبرہ واقع ہو گئی ہے اور یہ عرصہ بہت طویل ہوگا اور پھر اللہ کے حکم سے ہی ظہور ہوگا یعنی غیبت کبرہ جو اب تک جاری ہے وہ اس دن سے شروع ہو گئی یعنی سنی مسئلہ کے مطابق امام مہدی کی ولادت ہوگی اور شیعہ مسئلہ کے مطابق امام مہدی کی ولادت صدیوں پہلے ہو چکی ہے وہ امام غیبیں اور آخر الزمہ ہینڈ اپ ٹائنگ سے پہلے ظاہر ہوں گے اور اس دوران ان کا محل و وقو انسانی نظروں سے مختی ہے اسی لئے ان کا ایک لقب امام منتظر بھی ہے اور ایک امام زمانہ بھی لیکن شیعہ علماء کا اجماع ہے کہ خود امام مہدی کو سب سے زیادہ جو لقب پسند ہے وہ لقب قائم ہے امام قائم مختلف شیعہ علماء نے روایت کیا کہ امام مہدی غیبت کبرہ میں کسی ایک خاص جگہ یا مقام پہ قیام نہیں کرتے بلکہ غیر معروف لوگوں کے درمیان ہندلی کو دارتے ہیں کچھ شہروں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں امام مہدی نے قدم مبارک رکھا جن میں مکت المقرمہ مدینہ منورہ نجف کوفہ کربلا مشہد قوم بغداد سامرہ یہ شہر میں ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ چند نشد گاہیں بھی چند جگہیں بھی جن کے بارے میں علماء کو یقین ہے مثلاً مجد کوفہ اور مجد سہلہ کہ وہ وہاں پہ تشریف پتے ہیں ان کا ظہور سنی اور شیعہ مسالح دونوں میں مکہ مکرمہ بیان ہو جائے وہ خانہ کعبہ کی دیوار کے سہرے کے ساتھ کھڑے ہوں گے تین سو تیرہ ساتھی شیعہ مسلک کے مطابق ان کے ساتھ ہوں گے جب ان کا ظہور ہوگا اور سب سے پہلے امام مہدی قرآن شریف کی سورہ حود کی چھاسیویں آیت تلاوت فرمائیں گے اگر مومن ہو تو اللہ کا دیا ہوا نفع ہی تمہارے لیے بہتر ہے اور میں تمہارا نگے باہ نہیں ہوں یہاں علامات اور شرائط کے درمیان فرق ذہن میں رکھنا بھی ضروری ہے شرائط وہ جو کہ امام مہدی کے ظہور سے پہلے پوری ہونا لازم ہے مثلا ان کے جانسار ساتھیوں کا ہونا جبکہ علامات کے لیے ضروری نہیں کہ وہ ایک ہی وقت میں ظاہر ہو الہدہ الہدہ بھی ظاہر ہو سکتی ہے اور اتفاقا ایک ہی وقت میں بھی لیکن شرائط کا آپس میں لازمان رابطہ ضروری ہے شرائط اور علامات میں ایک فرق یوں بھی بیان کیا جا سکتا ہے کہ علامات ظہور امام مہدی سے پہلے منظریں آن پہیں گے لیکن شرائط ظہور کے قریب ہی ظاہر ہوں گی اور آخر تک قائم بھی علامات کے بارے میں ہم جان سکتے ہیں کہ کتنی ظاہر ہو چکی ہیں اب تک اور کتنی پردہ غیب میں لیکن شرائط کے بارے میں نہیں اور شیعہ علامات کے نزدیک امام مہدی صوفیانی کے لشکر کی آمد پر صوفیانی کے لشکر کی آمد پر خاص توجہ دیتی ہیں شیعہ علامات جس میں کم سے کم ایک لاکھ کے لگ بھک افراد ہوں گے وہ ایک اہم علامت ہوگی امام مہدی کے ظہور ایک وقفہ اور رکھیں کہ باتو پر حاضر ہو خوشاندی روس میں سائیبیریا کا انتہائی شمال میں وہ علاقہ جو کہ کتب شمالی کے نزدیک تر اور جہاں درجہ حرارت منفی نوے تک پہنچ جاتا ہے یہ علاقہ یمل کہلاتا ہے یعنی زمین کا اختتام بیان ہوتا ہے کہ دنیا میں قدرتی گیس کے سب سے بڑے زخائے اس علاقے میں جس کے باعث یہاں حالیہ برسوں میں گیس تلاش کرتی چند بڑی ملٹائی نیشنل کمپنیز نے دیرہ ڈالا لیکن یہاں کے اصل اور قدیم باشندے انتہائی مختصر تعداد میں دیگر دنیا سے مکمل طور پر الگ زندگی گزارنے کے آدھے ایک بہت مشکل دشوار دیتا ہے جولائی دوہزار چودہ میں وہاں پرواز کرتے ہیلیکاپٹرز کے پائلٹس اچانک چونک پڑے جب انہوں نے اچانک زمین میں تیس میٹر چوڑا ایک سوراست دیکھا آس پاس کے علاقوں سے کئی سائنس دان وہاں پہنچنا شروع ہوئے تو پتا چلا کہ صرف یہی نہیں بلکہ ایسے کئی مقامات اس علاقے میں ہیں جہاں انتہائی پریسرار انداز میں زمین اندر دھس ہی ہوئی ہے ایک کریٹر کی شروع کسی نے دعویٰ کیا کہ شعب ساکر کے کچھ بھٹکتے ٹکڑے یہاں کے گرے ہیں اور کچھ کا کہنا یہ تھا کہ زیر زمین گیسوں نے سطح کو بھرپور دباؤ کی وجہ سے اندر نگل لیا زمین کے اچانک پھٹ جانے کو اور جو کچھ اس کے اوپر ہے اس کے اچانک اندر غائب ہو جانے کو عربی میں خصف کہتے ہیں زمانہ ماضی و حال میں ایسے کئی واقعات پیش آ چکے ہیں جو قوت و حجم میں ایک دوسرے سے مختلف تھے آخر زمان کی ایک اہم علامت کبرہ یا بڑی نشانی تین مقامات پر خصف کا ہونا ہے لیکن جن خصوف کا ذکر احادیث میں ملتا ہے ان کی خاص حیثیت ہوگی اور ان کی خبر آخری دور میں اچانک چاروں طرح پھل جائے حضرت حزیفہ بن اسید غفاری رضل طالعہ نوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس رشید لائے جبکہ ہم قیامت کو ذکر کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم کچی چیز کا ذکر کر رہے ہو ہم نے ارز کی کہ ہم قیامت کو ذکر کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یقینا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی آپ نے ذکر کیا دھوان خروج دجال خروج دابا سورج کا مغرب سے تلو ہونا حضرت عیسیٰ ابن مریم کا نزول خروج یاجوج و ماجوج مشرق و مغرب اور جزیرہ نمائے عرب میں زمین کا دھنجانا اور سب سے آخر میں جو علامت ظاہر ہوگی وہ یمن سے ایک آگ ہوگی جو لوگوں کو ان کے محشر یعنی شام کی طرف دھکیلتی ہوئی لے جائے گی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک شخص تکبرانہ انداز میں اپنی چادر زمین پر گھسیڑتے ہوئے چل رہا تھا اسے زمین میں دھنسا دیا گیا اور اس میں وہ قیامت تک دھنستا ہی چلا جائے گا حضرت عانس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عانس لوگ مختلف شہروں میں رہائش اختیار کریں گے ان میں سے ایک شہر کا نام بسرا یا بسیرا ہے اگر تمہارا وہاں سے گزر ہو یا اس میں داخل ہونے کا اتفاق ہو تو اس کی شوریلی زمینوں سے اس کی ذرعی پیداوار سے اس کے بازاروں سے اور اس کے عمرہ کے دروازوں سے بچ کے رہنا تم اس کے نوائی لاکھوں تک ہی رہنا کیونکہ اس شہر والوں کو زمین میں دھسا دیا جائے گا ان پر پتھروں کی بارش ہوگی اور وہاں زلزلے آئیں گے کچھ لوگ وہاں راز گزاریں گے مگر صبح ہونے سے قبل بندر اور خندیر بن جائیں گے گوئی ایس حدیث میں خبر دی گئی ہے کہ لوگ جن مختلف شہروں میں جا کے آباد ہوں گے ان میں سے ایک کا نام بسرا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خبردار فرماتے ہیں کہ اس شہر کی شوریلی زمینوں نباتات بازاروں سے بھی بچ کے را جائے جہاں لوگ جمع ہوتے ہیں یہ آخری داری کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ظالم حکمرانوں کے دروازوں تک جانے سے بھی روکا کیونکہ شہر میں زمین دھنسنے پتھر برسنے زلزلے بپا ہونے اور شکلیں مس ہونے کے بات جاتے ہوں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسرا کے گرد و نواہ میں رہنے کی ہدایت فرمائی زمین دھنسنے کے جن تین واقعات کا تذکرہ آخر زمہ میں ہے محققین کے مطابق مشرق میں وہ کئی مشرق بھئی مغرب میں کسی مغربی ملک میں اور جزیرہ عرب میں مدینہ منورہ میں میدان بیدہ میں کونسا شہر آج کی دنیا میں نمائندگی کرتا ہے ان مقامات اور جگہوں کی جن کا ذکر ہم نے احادیث میں سنا آج کی دنیا آج کے مشرق بستہ میں جہاں ایک افراد تقریب کیسے ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ خوراسہ ہے جس کا ذکر اس حدیث میں خوراسہ کا نام جب لیا گیا تو یہ ذکر اس علاقے کا ہو رہا ہے یا جس شام کا ذکر آج ہم سن رہے ہیں اس شام کا ذکر ہو رہا ہے یمن ازرائیل بیت المقضہ جزیرہ نمہ عرب یہ تمام بہت سارے علاقے ہیں آج کے مشرق مستقل دیکھ کے کیا منظر تمہارے سامنے گفتہ مسلمان جب فتوحات ایران کے دوران ازغر شہر تک پہنچے اسے فتح کیا اور باسیہ کے قلعے پر اپنے پرچم لہرا دیئے تو ایک منادی نے اعلان کرنا شروع کر دیا کہ شہر کے باسیوں خبردار ہو جاؤ دجال ظاہر ہو چکا ہے حضرت صاحب بن جسامہ رضی اللہ عنہ اس منادی کے پاس فوری طور پر پہنچی اور کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ دجال اس وقت تک نہیں نکلے گا جب تک لوگ اس کے ذکر تک سے غافل نہ ہو جائیں اور یہاں تک کہ خطیب ممبروں پر اس کا ذکر تک کرنا چھوڑنے صحیح حدیث میں دجال کا حلیہ تفصیلاً بیان ہوا ہے اس کی پنڈلیوں کے سبب اس کی چال عیبدار ہوگی اور اس کے بال کھردرے اور سخت الجے ہوئے ہوں گے اس طرح کے دیکھنے میں درختوں کی ٹہنیاں لگیں گے اس کی ایک آنکھ یعنی بائیں آنکھ کے لیے لفظ سمال ہوئے ہیں کہ وہ بھجی ہوئی ہوگی یعنی وہ ایک آنکھ سے دیکھ نہ پائے گا جبکہ دوسری آنکھ یعنی بائیں آنکھ بھی عیبدار ہوگی لیکن چمکدار ستارے جبکہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا قاف فیرے جسے ہر صاحب ایمان اور اہل نظر ہی دیکھ پڑ اور سمجھ سکے گا ہم دجال کی اس آنکھ پر تو بہت دیان دیتے ہیں جو ناکارہ ہوگی اور تب ہی اسے کانہ دجال کہہ کے پکارتے ہیں لیکن دوسری چمکدار آنکھ جو بہت کچھ دیکھنے کی صلاحیت رکھے گی اس پر کم بات ہوگی دنیا میں انسانوں کے بہت بڑے اور طاقتور گروہ ایسے افراد کے موجود ہیں جو اس ایک آنکھ کو اپنے لئے مقدس علامت تصور کرتے ہیں دوہزار تین میں معروف امریکی مصنف ڈین براؤن کا عالمی سطح پہ تہلکہ مچاتا نوول دریونچی کوڈ کے نام سے سامنے آیا جس کی دوہزار نو تک چوالیس زبانوں میں ترجمے کے ساتھ اسی میلین جلدیں فروغت ہو چکی تھی اور دوہزار چھے میں اسی نوول پہ مبنی ہدایتکار رون ہاورڈ کی فلم دنیا بھر میں نمائش کے لیے پیش ہوئی جس میں نوول کا مرکزی کردار یعنی پروفیسر رابرٹس لینگر ہالی ورڈ کے معروف اداکار ٹوم ہینگز نے کردار رکھا جو کہ ہاورڈ یونیورسٹی میں مذہبی آئیکنوگرافی کے استاد ہوتے ہیں موسیقی آئیکنوگرافی مختلف قدیم علامتوں یا سیمبلز تحریروں رائٹنگز نشانات تصاویر پینٹنگز اور ہنسوں کو سمجھنے کا علم ہے خصوصا جب قدیم عبادت گھروں میں یہ پیغامات پہنچانے کا اہم ذریعہ ہوا کرتے تھے آج بھی مشہور و معروف شخصیات کو آئیکن کہا جاتا ہے یہ بھی قدیم زمان میں تصویر کو کہا جاتا دوزار نو میں اس سیسلے کی دوسری فلم انجلز انڈ ڈیمنز سامنے آئی جس میں پروفیسر روبرٹ لینڈن کا سامنا ایک ایسے شخص سے پڑتا ہے جو ویٹیکن سیٹی میں پوپ کے انتقال کے بعد اگلے چار ممکنہ امیدواروں یا کارڈینلز کو اغوا کر لیتا ہے اور پھر ایک ویڈیو پیغام میں دھمکی دیتا ہے کہ وہ تمام ویٹیکن شہر کو آدھی رات تک تباہ کر دے گا وہ شخص اپنا تعلق ایک تنظیم ایلومناتی سے بیان کرتا ہے اور پھر پروفیسر اس کے بیان میں پوشیدہ پیغام کو سمجھ کر ایلومناتی تنظیم کے چند رازوں سے پردہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے اس کا پیچھا کرتا ہے اور وہ راز کو جس طرح بیان ہوتے ہیں اس فلم میں کہ یہ تنظیم روم میں پندری صدی کے چند سائنسدانوں نے یا جدیدیت پسندوں نے گرجے یا چرچ کی بڑھتی ہوئی قوت کے خلاف بنائی اور نتیجتاً مضبوط عیسائی مذہبی پیشباؤں نے ان جدیدیت پسند روشن خیال لوگوں یعنی ایلومناتی کے خلاف ظلم و ستم کے اتنے پہاڑ توڑے کہ مجبوراً انہیں زیر زمی رہ کے اپنی سرگرمیوں کو انسانیت کی بھیلائی اور مذہب کی مکمل اجارہ داری کے خلاف جاری رکھنی پڑی اس طرح ایک متبادل ایلومناتی گرجہ گھر وجود میں آگیا وہ روم سے فرار ہو گئے اور مختلف گروہوں کی صورت منظم ہوتے رہے جن میں سے ایک فریمیسنس تنظیم بھی تھی قرد سات Pہًا کیوسئی تنظیم تنظیم ن skating لوگ احر Pain او اللہ 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 اجتب کی طرح ہے مجھے نہیں بھی جمال شبیتا ہے جمالتا ہے ہر چرچ حقی ہے حیرت یہاں کچھا ہے یہاں کچھا ہے جو سب اچھا ہے جو سب امتیر دیگری مجھے ایمتیم امتیر دیگری لحظ امتیر دور اور انجا جمال جواب اور پروفیسر لینڈن کے مطابق امریکن کرنسی یا ڈالر پر بھی ایلومناتی تنظیم کی کئی علامات مثلا ایک تکون کے اندر آنکھ اور احرام یا پیرمیڈز اور ایک نیو سیکلر آرڈر کا جملہ موجود جو کہ دراصل اس تنظیم کے اصل مقصد یعنی نیو ورلڈ آرڈر کا مطابق کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ الفاظ نیو ورلڈ آرڈر سب سے پہلے کس شخصیت نے کہاں استعمال کیا تھے اپنے خطاب میں جو چیزی پیوڈ آرڈر کا مطابق نیو وقتید نیو ورلڈ آرڈر نیو ورلڈ آرڈر کامالی میں ڈیسی چیز بارش کرنا جسی کارا ہے موسیقی تنجان تو جز درست بارش روی خوب درست شکریہ سپری شکری جسی موسیقی دینڈرون کی فلموں کے منظریاں پہ آنے کے بعد پیش گئے گئے اس مقتے میں شدید بیعت چھڑ گئی کہ آخر اس انتہائی پرسرار اور صدیوں سے زیر زمین کام کرتی مضبوط تنظیم ایلو مناتی جس سے ماضی و حال کی وہ اہم تنین شخصیات وابستہ رہی ہیں جو کہ عرصے سے فعل آج مضبوط تر ہو کے دنیا بھر کے سیاسی، عزقری، معاشی اور معاشرتی نظام پر اپنی گرفت مضبوط کر چکی ہیں انہیں ان فلموں اور ناولوں میں مظلوم اور گرجے کے انتقام کا نشانہ بننے والے جدید خیالات کے حامی افراد کے طور پر کیوں دکھایا جا رہا ہے کیا یہ مذہب اور سائنس کا ٹکراؤ تھا، یا ہے یا پھر یہ انسانیت اور شیطانیت کا تصادم تھا اور ہے اور تاریخی طور پر جو ہم ترین حقائق نظر انداز کر دیئے گئے اور تاریخی طور پر کئی غلط بیانیاں بھی گئے گئے ہیں ان میں سے اہم ترین یہ کہ یہ تنظیم علومناتی پندرویں صدی میں نہیں بلکہ سترہ سو چھہتر عصوی میں اس گروہ نے تشکیل دی جن کا بانی جرمنی کے علاقے باویریا کا ایک یہودی پرفیسر ڈاکٹر ایڈم ویری شاپت تھا اور اہم ترین نقطہ یہ کہ یہ گروہ دجال کو اپنا مسیحہ یا نجات دہندہ سمجھتا ہے پرفیسر ویشاپت نے اس تنظیم کا نام ایرومناتی رکھا جو کہ لفظ لیو سے فائر سے عقص کیا گیا ہے انجیل کے مطابق اس لفظ کا مطلب ہے روشنی کو حد سے زیادہ اٹھانے والا اور حد سے زیادہ ذہین یعنی در حقیقت انجیل اور توریج دونوں میں یہ نام ابلیش یا شیطان کو دیا گیا ہے اس تنظیم کو قیام کے وقت اس بات کا یقین تھا کہ صرف وہی دنیا پہ حکمرانی کرنے کے اہل ہیں اور اس کے قیام کے وقت یہ بھی تیہ کر لیا گیا تھا کہ اس میں صرف نچلے درجے یا آرڈرز پہ وابستہ ہونے والے افراد کو یہ بتایا جائے گا کہ ان کا مقصد انسانی نسل کو قوم حیثیت اور پیشے سے بالتر ہو کے خوشحال خاندان میں تبدیل کرنا ہے اس کام کے لیے ان سے ایک حلف نامہ بھی لیا جاتا ہے جو کہ بڑی حد تک فریمیسلز کے حلف نامے کی طرح ہے کہ جب تک کارکنوں کی وفاداری کو جانچ نہیں لیا جاتا اس وقت تک وہ ایلمناتی میں شامل نہیں ہو سکتے اور جب تک کوئی کارکن تنظیم کے اندرونی حلقے تک نہیں پہنچ جاتا اسے تنظیم کے اصل مقاصد کا عم نہیں ہوتا جو کہ چھے ہیں یعنی تمام مذہب کا خاتمہ تمام منظم حکومتوں کا خاتمہ حب الوطنی کا خاتمہ تمام ذاتی جائدات کا خاتمہ خاندانی دھانچے کا خاتمہ اور نیو ورلڈ آرڈر یا ایک بین الاقوامی حکومت کا قیام جسے آپ ایک عالمی دجالی حکومت ہی کہہ سکتے ہیں اس مصوبہ مندی کو جرمنی کے پروٹیسٹنٹ عیسائی حکمنانوں کے ہاں خوب بزیرائی ملی جو کہ بے صورت کیتھولک چرچ کی تباہی چاہتے تھے جنانچہ انہوں نے اس تنظیم میں شمولیت اختیار کی اور ساتھی وہ فری میسنری کا تجربہ بھی لیا ہے جو کہ ٹیمپلرز کے آغاز کے دور سے ان کے پاس تھا اور پھر سولہ جولائی اٹھارہ سو بیاسی کو ولہمزاد کے ایک خفیہ اجلاس میں فری میسنری اور الومناتی کے درمیان ایک خاموش اتحار قائم ہو گیا جس کے نتیجے میں تمام زیر الزمین تنظیموں سے وابستہ تیس لاکھ افراد نے اس مشن پہ کام کرنا شروع کر دیا جس میں آج وہ بڑی حد تک کامیاب ہیں اور اجلاس میں کیا فیصلے ہوئے ان کو مکمل طور پر تو شاید دنیا کبھی نہ جان سکے لیکن ایک فری میسن کام دی ویرہ سے جب اس کے بارے میں پوچھا گیا تو اس کا مختصر جواب یہ تھا کہ میں اسے تمہارے سامنے ظاہر نہیں کر سکتا لیکن اتنا ضرور بتا سکتا ہوں کہ یہ بہت سنگین ہے اس سے کئی سنگین جتنا تم تصور کر سکتے ہو اس سازش کے جال کو اس طرح بنا گیا ہے کہ بادشاہتوں حکومتوں اور گرجہ گھروں سمیت تمام عبادت خانوں کا اس سے بچنا ناممکن ہے لیکن کیا آج کے ان علومناتی کا تعلق ہزار ہا سال پہلے مصر میں بسے ان لوگوں سے بھی تھا جن کے دور میں احرام مصر پرسرار انداز میں تعمیر ہوئے گڑری بادشاہوں کا وہ دور جس کے بارے میں تاریخ نہ کچھ بیان کرتی ہے اور نہ ہی آج کی جدید ترین سائنس یہ بتاتی ہے کہ کیا علومناتی کا تعلق حضرت یعقوب علیہ السلام کے اس دور سے تھا بہت سی باتیں علومناتی اور اس دور کے مصری قوم کے رسم و رواج ان کی عبادتوں ان کے طریقہ کار سے ملتی ہیں ایک وقفے کے بعد دوبارہ آتے ہیں خوش آمدی احرام مصر انسانی تاریخ کا وہ سات ہزار سالہ قرآنہ مومہ ہے جو نہ کبھی سلسکا اور نہ ہی کبھی سوال کا جواب درست حاصل ہو سکے گا کہ نظیم سنگی مقبروں کو کس نے اور کیوں کر تعمیر کیا آج اب انسان جدید سائنس اپنے ہاتھ میں لیے کائنات کی آخری حدوں کو چھو رہے اس انتہائی ترقی آفتہ دور میں ایک بھی تعمیراتی کمپنی روح زمین پہ نہیں جو احرام بنا سکے چی آپس سب سے بڑا احرام رکھنے والا فیرون یہ اس کا نام تھا اور اس میں سو سو ٹن وزنی پتھر اس طرح اپس میں مہارے سے جڑے ہیں کہ ان کے درمیان جوڑ تلاش کرنا بھی ناممکن ہے اس کی بلندی کوئی چار سو پچاسی فٹ بیاں ہوتی ہے اور یہ تیرہ ایکڑ رکبے پہ پھیلا ہوا ہے اور اس کا وزن پیسٹھ لاکھ ٹن بیان ہوتا ہے اور ساتھ ہی تمام اکل و سائنس ان سوالات کے بعد دم توڑ دیتی ہے کہ پتھر کی کانوں سے چھبیس لاکھ بلوکس یا ایٹیں کس طرح کاتے گئے کتنے غلام تھے جنہوں نے یہ کام کیا اس دور میں جبکہ نہ تو دھما کا خیز مواد تھا نہ ڈائنمائٹ نہ بڑے جدید آزار تو پھر چٹانے کیسے توڑی گئیں اور پھر یہ بھاری برکم پتھر جس جگہ تعمیر ہے اُس جگہ کس طرح لائے گئے کس نے انہیں ڈیزائن کیا کہ اگر یہ ہر روز دس پتھر لگائے گئے تو یہ تعمیر چھے سو اسی سالوں میں مکمل ہوتی ہے ایک احرام کی صرف ایک احرام کی اور اگر ہر روز سو پتھر لگائے گئے تو ستر سالوں میں اور جو سرخ پتھر اس احرام کے کنگز چیمبر میں لگے ہیں وہ اس جگہ جہاں پہ احرام موجود ہیں اس سے چھے سو میل دور پہاڑوں کے درے نیل کے کنارے واقعے ان احراموں کی مسلس شکل کے بارے میں بھی ماہرین کہتے ہیں کہ جو بھی چیز مسلس کی شکل میں آئے گی اس پر مقناطی سی لہریں مرکوز ہو جائیں گی ان پیرمیٹس کی شکل میں ان احرام کی شکل میں جس کی وجہ سے کوئی چیز میں گلے سرنے کے لائک نہیں رہے گی شاید اسی لیے مصر کے فیرانوں نے ہنوت شدہ لاشوں کو بوسیدہ ہونے سے بچانے کے لیے انہیں پیرمیٹس یا مسلس کی سورت دی ان مقدروں اور قدیم مصروں کا عقیدہ تھا کہ مردہ جسم میں مسالے اور خوشبویں بھر کے انہیں محفوظ کرنے کی ذمہ داری انعوبس دیوتا کی تھی اس دیوتا کا لقب یہ بھی تھا کہ ایسا دیوتا جو خوشبوں اور مسالوں کی دنیا میں رہتا ہے اس کی تصاویر یا نقش آپ کو احرام میں ہر طرف ملے گی جہاں دیوتا انعوبس مردے کو ہنوتھ کرنے کے آخری مراہد سے بھی گزرتا نظر آ رہا ہے قدیم مصر میں جب کوئی مر جاتا تو پادری انعوبس دیوتا کا ماسک لگا کر لاش کو سیدھا کھڑا کر دیتے اور اس کے سامنے اس مردے کے لوہکین آہو بقا کرتے ہوئے اسے کھلاتے پلاتے اور علمیاں گیت گاتے یہ مو کھولنے کی رسم کہلاتی ہے سن دوزار آٹھ اسوی میں ایک چوبیس سو سال پرانی ہنوچ شدہ لاش یا ممی کا سیٹی سکین کیا گیا تو پتہ چلا کہ اس کی کھوپڑی میں ایک چھوٹی سی ٹیوب موجود ہے دھاک سے بنی ہوئی جس سے ان نظریات کو تقویت حاصل ہوئی کہ مرنے کے بعد ان لاشوں کے تمام آزا نکال لیے جاتے اور سب سے پہلے دماغ نکالا جاتا اور پھر مخصوص مسالوں اور تیل سے خالی جسم کو اندر سے خوب دھویا جاتا صرف دیل کو جسم کے اندر چھوڑ دیا جاتا اور پھر جسم کے خوشک ہو جانے کے بعد باقی آزا کو یا تو الگ الگ مرتبانوں میں رکھ دیا جاتا یا پھر خاص کپڑے میں لپیٹ کے واپس خالی جسم میں سنبھال کے چھوڑ دیا جاتا اور اس تمام عمل کو چالیس سے ستر دنوں میں مکمل کیا جاتا پھر لاش پٹیوں میں لپیٹ کے رد دی جاتی کے کیڑوں سے محفوظ رہے ہیں احرام مصر کی تعداد ایک سو اٹھارہ سے ایک سو اڑتیس تک بیان ہوتی ہے اور یہ فیرونوں کے مقبریں ہیں لیکن قدیم مصر کے ان احراموں کا اہد حاصر کے ایلو مناتی یا فری میسن سے تعلق کیا ہے یہ اہم سبا اہم ترین علامتوں کی بنیاد پہ یہ تعلق اس طرح قائم ہوتا نظر آتا ہے کہ قدیم مصری بھی جس طرح چند انتہائی پرسرار قوتوں کے مالک تھے وہی قوتیں غالباً یہ اہلو مناتی بھی اپنے پاس رکھتے ہیں یا رکنے کے خواہش مند ہیں یا پھر یہ کہ وہ محض قدیم مصریوں سے متاثر لیکن معاملہ صرف احرام تک کی محدود نہیں قدیم مصری موت اور بدی کے طاقتور شیطان سیٹ کے غضب سے ڈڑتے اور اس کی پرستش کرتے تھے یہ تمام تباہی اور بربادی کا ذمہ دار دیوتا تھا چاند کے بڑھنے یا گھٹنے دریائے نیل کے پانیوں کی کمی اور سورج کے طلوع غروب ہونے کا ذمہ دار دیوتا اور شکار کیے گئے کئی جانور اس کے نظر کی دا اس جوزہ کی تصاویر جو احرام میں ہر طرف نظر آتی ہیں ذرا غور سے دیکھئے بلکل ایلومناتی کے ایک اہم کردار کی طرف کیا یہ محض اتفاق ہے محققین کا ایک بڑا طبقہ جب احرام مصر کی تعمیر کا کوئی حل ڈھوننے میں ناکام ہو جاتا ہے تو پھر کہتا ہے کہ احرام مصر کی تعمیر انسانی ہاتھوں کا کمال ہی نہیں بلکہ یہ احرام یا تو ہزار ہا سال پہلے شیعاتین نے تعمیر کیے تھے یا پھر زمین پر کوئی محفوق الفطر قوت نے انہیں اس انداز میں کھڑا کیا تھا اور تب سے لے کہ آج تک یہ الومناتی اور فری میسنز کی خصوصی اہمیت کے حامل کس طرح اور کیوں کر ہم فری میسنز الومناتی اور احرام کا تعلق بنا سکتے ایک وقفہ اور وقفے کے بعد دوبارہ آگل خوش آمدید اس خفیت تنظیم یا گروہ الومناتی فری میسنز جن کی پیغام رسانی کے لیے استعمال ہوتی علامات یا سیمبل کیا اور ان کا مفہوم کیا ہے اہم ترین ایک علامت یا سیمبل سب کچھ دیکھتی آل سینگ آئی ہے جو کہ نامکمل تیرہ ستھوں یا منزلوں یا لیئرز پہ مشتمل احرام یا پیرمٹ پہ رکھی ہے یہ علامت ظاہر کرتی ہے کہ علومنات کا مسیحہ عروج پر سب پر بیٹھا عالمی حکومت کا سربراہ سب کچھ دیکھ رہا ہے اور 1935 میں امریکی صدر فرینکلنگ روزویڈ نے جو کہ 33 ڈگری فری میسن تھے انہوں نے اس علامت کو باقاعدہ طور پر امریکی کرنسی ڈالرز کا مستقل حصہ بنا دیا اس سے پہلے 17 182 اسوی میں اس علامت کو باقاعدہ امریکی سرکاری مہر یا سیل کا حصہ بنا دیا گیا تھا ایرام یا پیرمیٹ کی 13 منزلیں یا لیئرز الومناتی کے 13 اہم خاندانوں کی نمائندگی کر گئی کئی فری میسنز یا الومناتی یہ علامت اپنے ہاتھوں سے بنا کر بھی ایک دوسرے سے مسافحہ کر اسی طرح آنکھ پر ہاتھ رکھ کر بھی ایک دوسرے سے تعرف کروائے جاتا ہے یہ ایک آنکھ یا سب کچھ دیکھنے والی آنکھ کو ہاتھوں سے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے بیان کرنے کا طریقہ ہے اگر آپ 1992 میں قائم ہونے والی یوروشلم کی سپریم کورڈ امارت دیکھیں تو بھی آپ کو یہ علامت نظر آئے گی ایک اور اہم علامت 666 یعنی تین دفعہ 6 ہنسے کا استعمال ہے جو کہ نمبر او بیسٹ یا درندے کا نمبر کہلاتا ہے اور یہ شیطان کے ساتھ وابستگی کو ظاہر کرتا اس علامت یا نشان کو ہاتھ کی انگلیوں سے بھی مخصوص انداز میں گھما کے ایک دوسرے کو دکھایا جاتا ہے یہ نشان اس قدر عام ہو گیا کہ کئی لوگ اسے بہت اچھا ہے یہ اوکیہ کے پیرائے میں بھی استعمال کرتے نظر آتے ہیں عام لوگ ان کو علم ہی نہیں کہ اس علامت کا مقصد کیا ہے لیکن بل کلنٹن مائیکل جیکسن پور فرانسس یا ڈانلڈ ٹرمپ اگر یہ غلطی بار بار کریں تو یہ توجہ طلب ہے معروف گلو کارا بیونسی اور لیڈی گاگا ایک گانے میں ایک ساتھ اس طرح سامنے آئیں کہ ایک فنکارہ ایک آنکھ اور دوسری چھے چھے کا اشارہ بنا کے اپنے فری میسلز اور ایلیموناتی سے تعلق کو ظاہر کرتی جبکہ گھر گھر موجود ڈیویڈیز یا ڈیویڈی جو ہر گھر میں موجود ہے اس کے لوگو کے لکھنے کے انداز کو ہی اگر آپ مخالص سم سے پڑھیں تو آپ کو پرمیڈ یا احرام پر ایک آنکھ کی علامت واضح طور پر نظر آئے ایلیموناتی یا فری میسلز کے لیے آگ یا شولوں کی علامت بھی بہت آم ہے کیونکہ یہ لیوسیفر یا روشنی کو اٹھانے والا یعنی شیطان کو دیا گیا لقب ہے پیرس کے وصف میں یہ علامت آپ کو فلیم آف لیورٹی یعنی آزادی کے شولوں کے نشان کے طور پر ملکل اس طرح نظر آئے گی جس طرح نیو یورک میں یہ مجسمہ آزادی یا سٹیچو آف لیورٹی کے ہاتھ میں ہے مجسمہ آزادی کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ فرانس کے فری میسنز کی طرف سے ایک توفہ تھا جو ابتداء میں فری میسنز نے مصر کو بطور توفہ دینا اور بعد میں ان کا ارادہ تبدیل ہو گیا دنیا کی ایک بڑی فلم بنانے اور تقسیم کرنے والی کمپنی کولمبیا پکچرز کی علامت بھی کولمبیا کے پرچم میں لپٹی ایک عورت ہے جس کے ہاتھ میں آپ کو وہی علامت یا سمبل واضح طور پر نظر آئے گا یہ زیر میں رہے کہ کولمبیا امریکہ کا ایک تصورانہ شائرانہ اور تاریخی طور پر پرانا نام ہے جو سولہ سو ستانوے اسی میں پورے امریکہ کے لئے استعمال ہوا یہ لفظ کولمبیا نئی دنیا کے لئے اور آج بھی امریکی دار الحکومت واشنگٹن ڈی سی سے مراد واشنگٹن ڈسٹرک کولمبیا ہے علومناتی اور فری میسنز کی ایک اور اہم علامت یا نشان یا سمبل بکرے کے سر والا ایک بودھ ہے جس کو بہبومت کہتے یہ انتہائی اہم یوں ہے کہ ٹیمپلرز کو سزائیں دی گئیں اس بودھ کا ایک بازو اوپر کی جانب اٹھا نظر آتا ہے اب اس بودھ کو دیکھئے اور پھر مصر میں موجود احرام کے اندر جو آپ کو پرانے جوتہ سیت کی تصاویی نظر آتی ہے اس علامت اور اس بودھ ان دونوں کو ملا کے دیکھیں اور پھر بتائیں کہ کیا اہلومناتی کا تعلق احرام مصر یا قدیم مصری قوم سے بنتا ہے یا نہیں اہلومناتی کے رہنما بہت کم ہے لیکن ان کا گروہ بہت مضبوط ہے جن معروف شخصیات پر اس گروہ کی رکنیت کا الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ میڈیا کے ذریعے دنیا بھر نے ان کا پیغام پھیلاتے ہیں ان میں گلوکارا میڈونہ جنیفر لوبیز اتکار ویل سمیت ایما بوٹسن سمیت کئی شخصیات ہیں جو کہ ان الزامات کو مذہب آخیز قرار دیتی ہیں لیکن یہ تیہ ہے کہ اہلومناتی میں صرف انکار ہی نئی بین الاقوامی بینک سرمایہ دار سائنس دان عسکری اور سیاسی رہنماء اور ماہرین معاشیات سب شامل ہیں جو دنیا کو سیاسی سماجی نسلی معاشی اور مذہبی گروہوں کی بنیاد پہ بانٹتے ہیں ان تمام گروہوں کو پھر وہ اسلا بھی دیتے ہیں پیسہ بھی اور طاقت بھی اور پھر کٹ پتلیوں کی چلی جائے اور یہ اس وقت تک ممکن نہ ہوگا جب تک تمام دینی اور سیاسی اداریں تباہ نہ کر دیئے اور قررہ ارد کا اقتدار خود بخود بلا شرکت غیرے ان کے پاس نہ آ جائے یا مطابلہ کسی سیاسی یا مادی دشمن سے نہیں بلکہ شیطان یا یوسیف یا ابلیس سے ہے جو کے الومناتی کا خدا ہے اور اس گروہ کے مرکزی رہنماؤں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ شیطان یا ابلیس سے براہ راست رابطے میں ہیں اور وہ خود بھی برملہ اس بات کا اظہار کرتے ہیں فخری انداز میں کہ ہم شیطان کے کارندے ہیں وہ اقرار کرتے ہیں اس بات یہ کارندے دنیا کو ان بہرانوں کی طرف لے کے جا رہے ہیں جہاں اپنے جھوٹے خدا یا دجال کی حکمرانی کی راہ ہم بار کر سکتے ہیں اور اس شیطانی طاقت کو صرف وہ روحانی قوتیں ہی شکست دے سکتی ہیں جو اس سے زیادہ باختیار ہو زیادہ طاقتور ہو یعنی حضرت امام مہدی اور حضرت عیسی علیہ السلام بڑی جنگیں مار کے خوریزی اور ایک طرف رحمانی اور روحانی قوتیں اور ایک طرف شیطان ابلیس یہ صرف انسانوں کے درمیان مقابلہ نہیں ہے یہ قوتوں کے درمیان جنگیں ہونے جارے ہیں آخری جنگیں محلمت اور کبرا یا مہد اگلی نشست میں پھر ملاقات ہوگی اپنا دوستوں رشیدانوں بردو نواہ کے لوگوں کا سب خیال لکھیے گا اللہ حافظ عراق شام یمن شمالی افریقہ لبنان اور وہ تمام علاقے جو قدیم خورسہ کا حصہ رہے وہاں کے ابتری کیا آخر الزمہ کی بڑی نشانیوں کا سامنے آنا ہے ماضی میں شاید ہی کبھی ایسا ہوا ہو جو کہ اس وقت ہو رہا ہے اور جب ہم تمام تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں اور مختلف ادوار کا جائزہ لیتے ہیں خاص طور پر مسلمانوں کی تاریخ کا تو ان کے باہمی اختلافات اور حکمرانوں کے ظلم ستم پہ نگاہ پڑتی ہے اور پھر کئی افراد اس دوران امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے نظرات بھی اور لوگوں کی تب ایک مخصوص تعداد بھی ان پہ یقین کرتی ہے 29 جون 1881 کو سوڈان کے شمالی لعقوں سے تعلق رکھتے ہیں کہ امام مزجد جن کی شورت ایک انتہائی عبادت گزار سوسی کی تھی یعنی 30 سالہ محمد احمد بن عبداللہ انہوں نے امام مہدی کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ آمد کی راہ ہمار کرنے جا رہے ہیں ان کی قبیلیں کہ سردار اور بزرگوں نے چونکہ ان کی حمایت کر دی اس لیے باقی افراد بھی بڑی تعداد میں ان کی طرف مائل ہونے لگے ہیں اس کے بعد اس شخص نے اپنے خطابیں کہا کہ اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے انصار کہلائیں گے اور اس نے حج کو فرائض میں سے نکال کر حج کو حج کو نکال دیا کہ حج کرنا ضروری نہیں ہے اور اس کی جگہ جہاد کو شامل کرنے کا اعلان کی اور یہ بھی کہ اس پر بیعت بھی اب ایمان کا چھٹا رکن ہوگی اور ایمان جو نہ لائے گا وہ کافر موقع اور پھر اس نے مصر اور عثمانی حکمرانوں کے خلاف تلوار اٹھانے کا فتوہ بھی جاری کر دیا مصری فوج نے اسے گریفتار کرنے کی کوشش کی تو شدید مضاہمت کے بعد اسے فوج کو پس پہونا پڑا جس کے بعد عوام کی بڑی تعداد حقیقتن اس شخص پر مہدی ہونے کا گمہ کرنے لگی کہ اس کے چالیس ہزار نسبتاً نہتے انصار حامیوں نے اسی ہزار انتہائی تربیت یافتہ مسلح مصریوں کو شکست کے فوج دے لی انگریز بھی مصری فوج کے ساتھ تھے اور پھر انگریزوں کے سودان سے مکمل طور پر نکل جانے کے بعد یہ گروہ خرطوم تک پہنچ گیا جہاں سودان کے گورنر چارلز گارڈن کا سر اس کی رہائش گاہ کے باہر قلم کر دیا گیا اور اسے شہر کے وسط میں اس طرح لٹکا دیا گیا قیام لوگ دیکھ کر عبر پکڑیں اور پھر جھوٹے مہدی کے ہاتھ پر بیعت کریں ایک ایک کر کے سودان کے کئی شہروں پر قبضے کے بعد باقاعدہ مہدی حکومت کا اعلان کر کے شریعت کے نفاظ کا فرمان جاری ہوتا ہے جس میں احمد عبداللہ سودانی پر بیعت کرنا لازم کلمہ شہادت میں بھی اس کا نام شامل کر لیا گیا لیکن چھے ماہ بعد ہی اچانک اٹھارہ سو پچاسی میں یہ شخص چالیس سال کی عمر میں ایک موزی مرز کا شکار ہو کے مر گیا اس نے منع سے بہلے اپنے تین خلفاء کا اعلان بھی کیا جن میں سے ایک اٹھارہ سو اٹھانوے تک انگریزوں سے لڑتا رہا اور پھر مارا گیا اور انگریزوں نے اس کے بعد احمد سودانی کے مقبرے سے اس کی ہڈیاں نکال کر دریائے میل میں بہا دیں اور مقبرہ اس کا تباہ کر دیا جسے بعد میں دوبارہ تعمیر کیا گیا آج بھی سودان کی امہ پارٹی خود کو احمد عبداللہ سودانی سے منسلک کر دی پھر ایک گزری نشیس میں میں بحمد بن عبداللہ کہتانی کی جانب سے مکہ مکرمہ پر قبضے کا احوان تفصیلنگ بیان کر چکا جس میں امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے کئی روز تک حرم کعبہ پر اپنا تسلط قائم رکھا تھا اور پھر سیکیورٹی فورسز کہا تھا وہ مارا گیا تھا لا تعداد افراد نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تاریخ دی اور میں ان سب کا ذکر کر کے یہاں وقت کا ضیاہ نہیں چاہتے لیکن یہ تین میں رہے کہ جب ہم مہدی ہونے کے دعویٰ داروں کو مسترد کرتے ہیں تو بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام مہدی کے بارے میں انتہائی واضح علامات تو قواعد بیان فرمائے جن کی روشنی میں ہم اصل مہدی کو بغیر کسی شک و شبہ کے پہچان سکتے ہیں مثلا امام مہدی لوگوں کو اپنی ذات کی طرف آنے کی دعوت نہیں دیں گے نہ ہی بیعت کے لیے لوگوں کو پکاریں گے بلکہ لوگ ان کی بیعت کریں گے انہیں پہچاننے کے بعد اور یہ کہ ان کا ظہور ارب خریفہ کی وفات کے بعد ہوگا جن کے تین بیٹوں کے آپس میں جنگ ہوگی اور امام مہدی پر عجرِ اصفت اور مقامِ ابراہیم کے درمیان بیعت پی جائے عیدِ حاضر میں نہ صرف کئی مسلمان بلکہ یہودی اور عیسائی بھی یقین رکھتے ہیں کہ یہ ان کے مذاہب میں بیان کردہ آخر زمہ یا انڈ آف ٹائمز کا آغاز ہے مثلا جنوری انیس سو ننانوے میں معروف عیسائی مبلغ جیری فیلول نے دعویٰ کیا کہ دجال یا انٹی کرائسٹ اس وقت دنیا میں موجود ہے اور وہ یہودی مرد ہے جو کہ خود کو اگلے دس سالوں میں ظاہر کر دے گا یہ نیو یوک ٹائمز کے صفوہ اول کی خبر تھی عیسائی انجیل کے اہدنامہ جدید یا نیو ٹیسٹیمنٹ کی مطابق دجال کو انٹی کرائسٹ کہتے ہیں عیسائیت میں عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے تو انہیں دجال یا انٹی کرائسٹ کا سامنا کرنا پڑے گا جو کہ تمام تر شیطانی قوتوں کا مالک ہوگا مسلمان بھی اسی مناسبت سے اسے مسیح دجال کہتے ہیں یعنی خود کو عیسیٰ علیہ السلام ظاہر کرتا ہوا دجال بڑی حد تک یہاں مسلمانوں اور عیسائیوں کا نظریہ ملتا نظر آتا ہے لیکن انجیل میں انٹی کرائسٹ واحد یعنی ایک شخص اور جمع یعنی ایک سے زیادہ شخصیات دونوں طریقے سے سماغ ہوا عیسائیوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ کئی جھوٹے مسیح بھی آئیں گے اور آخر زمان میں مختلف مذاہب قوم اور سلطنتوں کے درمیان شدید خورتی ہوگی اہنامہ جدید میں یہ بھی ہے کہ ایمان رکھتے عیسائیوں کو دنیا کی تمام اقوام دشمن سمجھیں گے اور قتل کریں گے مذہب سے نفرت پیدا ہو جائے گی انجیر میں لکھا ہے اور دنیا کے حالات مسیح دجال یا انٹی کرائس قیامت کے لیے شیطانی قوتیں بگاڑتی کر لی جائیں گے انجیر کے مطابق مسیح دجال یعنی جس کو ہم دجال کہتے ہیں حیکل سلمانی کو تعمل کرے گا اور وہیں اس کی تاڑ پوشی ہوگی غور مرمائیے یہ عقیدہ مسلمانوں سے کس قدر ملتا ہے صورت کی روشنی ماند پڑ جائے گی چاند بھج جائے گا ستارے آسمان پر ٹوٹتے نظر آئیں گے یہ سب کچھ انجیر میں ہے تیز ہندییں چلیں گی اور پھر آسمانوں پر ایک سلیف انشان ابرے گا جس کے بعد فرشتے عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ لے کے زمین پر نازل ہوں گے انجیر میں حرمجدون یا ارمگیڈن کے نام سے ایک بڑی جنگہ بھی ذکر ہے نام کے ساتھ جس میں حقیق عیادت فتح اور باطل کو شکست ہوگی اور یہ جنگ میجدو کے پہاڑوں اور میدانوں میں ہوگی جو کہ شمالی اسرائیل میں موجود ہے دوہزار دو کے ایک سین این ٹائم کی رائے شمالی اپوز میں کہا گیا تھا کہ انسٹھ فیصد امریکیوں کو یقین ہے کہ آخری بڑی جنگ یہ آرمگیڈن ہونے کو ہے اور پچیس فیصد نے کہا تھا کہ گیارہ ستمبر دوہزار ایک کو ورڈ پریٹ سینٹر پہ ہونے والے حملے اس کا آغاز ستر اسی و نوے کی دہائی میں بیشتر عیسائی مبلغین امریکہ اور یورپ میں جو رہتے تھے وہ کومنزم یا سوشلزم کو دجالی نظریات قرار دیتے تھے کولڈ وار کو دور تھا اور ان دوران مختلف عرب ممالک میں تحریر کی گئی کتابیں ایک عجب انداز میں آپ کے سامنے آتی ہیں چونکہ یہ نسبتاً ایک پر سکون دور تھا مجھے کے بستہ کا اس لئے ان پر زیادہ توجہ بھی نہیں دی جاتے خصوصاً عسامہ بن لادن اور القائدہ کے جنم لینے سے پہلے یا پھر پہلی خلیجی جنگ کے آغاز تک لیکن پھر تیزے سے لوگوں کو اس میں نجس بھی پیدا ہو امریکہ کے خلاف لڑکے صدام حسین کو بھی حرمجہ داؤن کی جنگوں کا قائد دکھائے گیا اور محمود احمدی نجات کو بھی اور چند کتابوں کے سرورت پر تو اسامہ بن لادن اور صدام حسین ایک طرف اور ایری شرون اور جارج بوش دوسری طرف اس طرح سے بھی کتابیں سامنے لیکن دوزر تین میں عراق اور امریکہ کے حملے کے بعد عرب دنیا میں آخر زمہ کے حوارے سے گبتگو میں اچانک تیزیا گئی اور تب ہی عراق اور شام کا خورسان سے آخری جنگوں میں تعلق بھی زیر بیس آنے لگا مسئلی مصانف منصور عبدالحکیم جس کی انیس سو چورانوے میں لکھی گئی یہ کتاب مشرق فستہ میں مکمل طور پر نظر انداز کر دی گئی تھی تین سالوں میں اس نے اس موضوع پر بیس کتابیں لکھ دا لی اور وہ امان کی گلیوں سے لبنان کے شاپنگ موز میں موجود بکسٹورز تک سب سے زیادہ پڑے جانے والا شخص بن گیا اس کا بنیادی فلسفہ یہ تھا کہ یہ تمام جنگیں ایک مذہب پہلو رکھتی ہیں جن کا مقصد نہ صرف مسیح الدجال کے خروج کے لیے میدان تیار کر رہے ہیں بلکہ حضرت امام مہدی جن کا انجزار سنی اور شیعہ مسلمان کر رہے ہیں ان کے خلاف طاقتوں کو جمع کرنا بھی اس کا کہنا تھا کہ بوش انتظامی اور اس کی نیو کون کابینہ انجیل اور تولیت کی پیشگوئیوں پر یقین رکھتی ہے اور آرمگیڈن یا ہرمجدان پر بھی اسی لیے وہ عراق تک آ گئے ہیں کہ ارگرد کے علاقوں پر اپنا مضبوط تسلط اور بڑی جنگوں کے لیے جواز تلاش کر سکے عبدالحقیم نے اپنی تسانیف میں ایک عجیب دعویٰ یہ بھی کیا کہ جو تجال مدینہ اور مکہ نہیں داخل ہو سکے گا اسے بہرین اپنا مستقل مسکن بنا لے گا اس کے یہ بھی کہنا تھا کہ طوفان نو سے پہلے انسان ایک بڑی نیوکلئر جنگ لڑکے خود کو دبا کر چکا ہے اور طوفان نو اسی کا نتیجہ تھا اس نظریہ کے مطابق یہودی ہزاروں سال بعد انتقام لینے بابل کی اس سرزمین پہ آئے ہیں اور امریکی فوج یاجوج و ماجوج ہیں اور ان بڑی جنگوں کے بعد انسان کس طرح ختم ہو کے مشینوں اور دجالی قوتوں کا غلام بن جائے گا عبدالحکیم نے ہالی ووڈ کی فلم ترمینیٹرز کے بنیادی خیالات کو ثبوت کے سور پہ سامنے رہے لیکن پھر جب دو ہزار چھے میں حزباللہ اور اسرائیل کے درمیان جنگ چڑی تو عبدالحکیم نے تیہ کر دیا فیصلہ کر دیا کہ اب اگلا مرحلہ ایران پر امریکہ کا نیوکلئر اٹیک ہے جو کہ کچھ ہی دنوں کی بات ہے جس کے بعد مشرق وستہ میں ہر مجدون کا باقاعدہ آغاز ہو جائے گا لیکن اگلے چند سالوں میں ایسا نہیں ہوا بلکہ تیونس سے شروع تھا عرب انقلاب یا عرب سپرنگ جو کہ دوسرے ملکوں میں افرہ تفری پھیلاتا گیا اور امریکہ کے ایران سے تعلقات بہتر ہونے کے ساتھ عبدالحکیم کے تمام اندازے غلط ثابت ہو گئے اور دائش یاد دوہت اسلامیہ کے مضبوط ہونے کے بعد عبدالحکیم کی طرح دیگر عرب سنی مصنفین جو کہ اس موضوع پر بہت کچھ کہہ اور لکھ رہے تھے خاموش ہوتے چلے گئے خصوصاً جام عزر کے تعلیم یافتہ احمد حجادی الساکہ جو کہ مصر یا کسی بھی دوسرے عرب سنی ملک میں بیٹھ کے اپنی حکومتوں کے خلاف بڑھتی بے چینی کو اپنے منزل نامے میں سمونے میں ناکام ہو گئے تھے اور وہ سا جون دو ہزار چھے کو امریکی فوج کے ہاتھوں مارے جانے والے عراق میں القائدہ کے سربراہ ابو مصاب زرکاوی کی سرگرمیوں کو بھی مکمل طور پر نظر انداز کر رہے تھے جس نے انیس سو انانوے سے ہی سوچ پہ کام کر دیا تھا اور جس کے خیالات نے چند سال بعد دورت اسلامیہ یا دائش کی باقائدہ بنیادہ دی ابو مصاب زرکاوی کا اسامہ بن لادن یا ملہ محمد عمر سے بازابتہ تعلق یا ان کے ہاتھ پہ بیعت کبھی نہیں ہوئی تھی لیکن کئے افراد دعویٰ کرتے ہیں کہ دائش کے اثر بانی ابو عمر بغدادی یا ابو ایوب المصری جو کہ اس تمام عمر سے زیر زمین رہے وہ تھے اور رفتہ رفتہ القائدہ سے منسلک افراد کو وہ دور دور اسلامیہ یا دائش میں لاتے رہے جس پر القائدہ شدید ناخوش تھی القائدہ کا کہنا تھا کہ اس طرح نہ تو اسلامی ریاست یا دورت اسلامی قائم ہو سکتی اور نہ ہی کسی نامعلوم گمنا شخص کے ہاتھوں پہ بیت ہو سکتی ہے دو ہزار ساتھ جنوری میں دائش نے باقائدہ اپنا سیاہ پر جنبی جاری کر دیا اور دو ہزار چودہ میں ابو بکر بغدادی نے باقائدہ اپنی خلافت کا اعلان کرتے مسلم حکومتوں کو مسترک کر دیا اور دسمبر دو ہزار پندرہ تک یہ تین سے آٹھ میلین آبادی پر اپنا قبضہ کر کے تنظیم دائش لیکن انتہائی پور تشدد گروہ جو کہ نہ صرف غیر مسلم ہو بلکہ ذرا سابقی اختلاف کرتے مسلمانوں کو بھی انتہائی سفاقانہ انداز میں قتل کرنے کہاں بھی ہے اغوا ورائے تعوان سے لے کے عورتوں اور بچوں کو غلام بنا کے فروخت کرنے اور وسائل پر تسلط نے تمام دنیا کے مسلمانوں کو لرزا کے رکھ دیا کہ کیا یہ اسلام کی وہ صورت کسی بھی طرح سے ہو سکتی ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات تھی سنی مسلمان پریشان کہ کیا یہ وہ مقدس گروہ ہے جس کے بارے میں مستند روایات ہیں اور کیا یہ امام مہتی اور عیسیٰ علیہ سلام کے ساتھی ہو سکتے ہیں لیکن دوسری جانب سیاہ پرچم اور خورہ سان کے دوبارہ قائم کرنے کا اعلان اور پھر یورپ سمیت دیگر علاقوں میں دہشت کر دی کبھی تاریخ میں اس قدر بربریت اسلام کے نام پر دیکھنے میں نہیں آئی اگر یہ سب آخر زمہ سے پہلے بیان کردہ جنگیں نہیں تو پھر یہ کون سے کرو ہیں جن کے پیچے تیہ ہے کہ بین الاقوامی قوتیں بھی آکے کھڑے ہو گئی ہیں اور انہیں کٹ پتلی یا قرائے کے فوجی بنا کے اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں کون سی قوت اگر یہ باطل قوت ہیں تو پھر یہاں حقی قوت ہیں کون سی ہیں اور اگر یہ حقی قوت ہیں تو پھر باطل کیا ہے ایک وقفہ اور وقفے کے بعد دو بار حاضر ہوتے ہیں خوش آمدید ستر کی دہائی میں نجف کے آیت اللہ محمد باقر الصدر عراق میں مضبوط ترین شیعہ آواز تھے ساڑ کی دہائی میں ایران سے جلا وطن ہونے کے بعد آیت اللہ خمین نے بھی نجف میں ان سے رابطہ رکھا اور جب آیت اللہ خمین ولیت فقی کی نظریہ کے ساتھ اسلامی ریاست کا تصور انہیں پیش کیا تو باقر صدر نے ان کی مکمل حمایت کر کے ان کے خیالات کو عملی جامع پہنانا شروع کر دیا انیس سو ستہ میں آیت اللہ باقر نے پچاس صفات پر مشتمل وہ دستاویس پیش کی جس میں امام مہدی کی غیبت قبرہ کے خاتمے سے پہلے کے واقعات تفصیلا درست تھے آیت اللہ صدر کا کہنا تھا کہ نہ صرف روحانی قوت بلکہ بھرپور عسکری طاقتوں کا ایک ساتھ جمع ہونا لازم ہے تاکہ ظہور امام کے بعد انہیں مدد فرام کر سکیں انیس سو ستتر میں ان کی تحریر کے بعد صدام حسین کی بات پارٹی ناشور پہ پابندی مگا دی جس کے بعد عراق کے کئی شہروں میں ہنگا میں شروع ہو گئے شیعہ علماء عراق چھوڑ کر لبنان جلے گئے جس میں سے ایک آیت اللہ حسن شیرازی تھے جنہوں نے بیروت میں امام مہدی پہ ایک تفسیری کتاب لکھی اور دو سال بعد جب ایران میں شاہ ایران کا تختہ الڑ دیا گیا تو عراق میں ایک بار پھر شیعہ علماء نے صدام حسین کے خلاف اتجاج کا رستہ اختیار کیا آیت اللہ صدر کو یقین تھا کہ ایران جیسی تحریک عراق میں کامیاب نہیں ہو سکتی اور پھر کچھ ایسے ہی ہوا کہ اپریل انیس سو اسی میں انہیں قطر کر دیا گیا اسی سال ایران ایراق جنگ کا غز ہوا اور لبنان میں آیت اللہ شیرازی کو بھی قطر کر دیا گیا کئی شیعہ قابرین نے شام میں پناہ لی اور بہت سو نے لبنان میں آیت اللہ کی مدد کو پکارا جن کے عمل جماعت نسبتاً پرامن جد و جہد کیامی تھی نتیجتاً جب انیس سو بیاسی میں اسرائیل نے لبنان پہ دھاوہ بولا تو عمل جماعت میں بغاوت ہو گئی کیا آپ اتنا پرامن کیوں ہیں آپ جد و جہد کیوں نہیں کرتے لڑتے کیوں نہیں اور پھر ایران اور شام کی مدد سے ایک نئی جماعت نے لبنان میں جنم لیا یعنی سید حسن نصر اللہ کی حزب اللہ جو کہ آیت اللہ باکر کے شاگر تھے انیس سو رواسی میں لبنان کے مصنف کمان سلمان نے اپنی تصنیف میں لکھا کہ اسرائیل کے قیام کے ساتھ ہی خطے میں آخر الزمہ کی بڑی جنگیں شروع ہو چکی ہیں اس نے امریکہ کے باشندوں کو ترک نصر قرار دیا جو کہ جزیر عرب پہ قابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں انیس سو پچانوے کے بعد کمان سلمان کی تحرینوں میں دعویٰ کیا گیا کہ دریا فراق کے گرد دجال کا اقالات عوام الناس میں انتہائی مقبول ہوئے آیت اللہ باکر جو کہ اپنے دو بیٹوں کے ساتھ انیس سو میں شہید ہو گئے تھے ان کا تیسرا بیٹا جو تب پچیس سال تھا وہ مقتدہ صدر تھا وہ اس تمام عرصے عراق میں صدام حسین کے نشانے بیرا اور دوزار تین میں امریکی فوج کے ہاتھ سدام حکومت کے خاتمے کے بعد وہ دنیا کے سامنے آئے شیعہ علماء نے دوسرے ممالک سے عراق آنا شروع کیا لیکن امریکی ایل جی پاول بریمر نے مقتدہ صدر کو نئی حکومت میں کردار دینے سے انکار کر دیا جس کے بعد مقتدہ صدر نے مہدی آرمی بنانے کا اعلان کیا اور کئی ہزار جنگجووں کے ساتھ صدر شہر سنبھال لیا اور اس دوران امریکہ کے خلاف جنگ کرتے سنی جنگجووں سے بھی رابطہ کر لیا جس کے باعث مقتدہ صدر نہ صرف عراق میں آئیت الاسستانی بلکہ ایران کی حمایت سے بھی مہروح ہو گئے دوزار چار میڈی آرمی اور امریکی فوج کے درمیان گھمسان کی لڑائیوں کا سال تھا ہزاروں لوگ جس کی نظر مقتدہ صدر تین ہفتے نجف میں اپنے چند ساتھیوں سمیں نرغے میں رہے اور اس دوران آئیت الاسستانی لندن چلے گئے کچھ ارچہ بعد آئیت الاسستانی مقتدہ صدر کو صلح کے رستے پر لانے میں کامیاب ہوئے اور وہ آہستہ آہستہ مقتدہ صدر کو پھر عراقی سیاست میں فار کرتے پال مرتک لیا سیاسی محافظ پہ کامیابی کے بعد مہدی آرمی مضبوط ہوتی چلی گئی آج پارٹی کا بھی کہتے تھے اور دہشت گرد بھی دوزار چار میں اس سے پہلے یہ دن میں رہے کہ مقتدہ صدر کو ان کے شہر کے کئی لوگ امام مہدی تصور کرتے اور وہ بھی اپنے شہید والد کی چادر کاندوں میں ڈال کے یہی خاموش پیغام بھی دیا کرتے اور یہی ہوا کہ اٹھائیس اگر دوزار سات کو ان کی سالگرہ کے موقع پہ مدد مقابل حکومت نواز جو شیعہ گروہ تھے ان کو کربلا میں ایک بڑی خوریزی کا سامنہ کرنا پڑا آیت اللہ سستانی نے ایک بار پھر کہا کہ امام غائب امام مہدی تب تک ظاہر نہیں ہوں گے جب تک کہ یہ غوریزی اور باہمی لڑائی ختم نہیں ہو جائے دوزار کیارہ میں جنم لیتے عرب انقلاب یا عرب سورنگ کے بعد عرب دنیا جو پہلے ہی عراق کی خانہ جنگی کی تپش محسوس کر رہی تھی مزید لڑس کے رہ گئے کئی عرما نے حسنی مبارک کو دجال ملے لیا تو آخر زمہ کے قریب تر ہونے پہ بیٹ چھڑ گئے جونجو شام میں بشار علیہ السل کے خلاف تحریک نے ایک فرقہ ورانہ جنگ کی شکل اختیار کر کے عراق کو بھی اپنے لپیٹ ملے لیا اور آس پاس کے ممالک کو بھی بلکہ امریکہ اور روس کو بھی اپنے درست اور حق پہ ہے جبکہ مخالف ایک دجالی طاقت ہے اس قوت وسائل اور اختیار کی جنگ کو کسی بھی انداز میں مذہبی رنگ دینا جہالت کے سوا کچھ نہیں لیکن سچ پہ کون کھڑا ہے غلط پہ کون یہ سمجھ نا انتہائی دشوار ہے لیکن اس موقع پہ جو تمام عربوں کو لپیٹ میں لے لے گا اس میں قتل ہونے والے جہنم جائیں گے اس فتنے میں زبان کی کار تلوار سے زیادہ ہوگی گزری نشستوں میں ذکر ہوا کہ مدینہ ویرہ ہو جائے گا مکہ پہ حمل ہوگا لیکن ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب انتہائی پرسرا رواقیہ پیش آئے گا اور پھر توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جائے گا ایک وقفہ اور وقفے کے بعد دوبارہ حضور ہوتا خوش آمدین جب یاجوج و ماجوج تمام اہل زمین پر حاضی ہوتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچیں گے تو آپ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ کوہتور پہ محصور ہو جائیں اور تمام سامان خود و نوش ختم ہو جائے گا عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے مدد کی درخواد فرمائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرمائیں گے اور نقفہ نام کا ایک گیڑا یاجوج و ماجوج کی طرف بھیجیں گے جو کہ عموماً اونٹوں اور بکریوں کی گردنوں میں پیدا ہوتا ہے اور انہیں ہلاک کر دیتا ہے یاجوج و ماجوج آنے واحد میں ایک دم مر جائیں گے سب کے سب پوری کی پوری قوم اور جب عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ہمراہ کوئی طور سے نیچے تشریف لائیں گے تو زمین پر ایک بالش برابر جگہ بھی ایسی نہیں ہوگی جہاں یاجوج و ماجوج کی چربی اور بدبو سے بھری لاشوں کی کتا خونہ ہوگی عیسی علیہ السلام اور ان کے ساتھی پھر اللہ تعالیٰ سے مدد کی دور خاص کریں گے تو اللہ تعالیٰ ایسے پرندے بھیجے گا جو دو کوہان وارے بڑے اونٹوں کی گرزوں کی طرح ہوگی وہ وہاں پھینکیں گے اور پھر ایک تیز بارش ہوگی جس سے مٹی اور گارے کے بنے ہوئے تمام کچھے گھر تباہ ہو جائیں اور پانی ساری زمین کو دھوک چکنی اور سپاٹ بنا دے پھر زمین سے کہا جائے گا کہ اپنا پھل اگاؤ اور برکت لوٹا دو تب ایسی برکت ہوگی کہ ایک انار کا پھل پوری جماعت کے لئے کافی ہوگا اور دودھ میں اتنی برکت جال دی جائے گی کہ گائے پورے کبھی ہی لے کے لئے بہت ہوگی یاجوج و ماجوج کی حلاقت کے بعد عیسی انتقال فرمائے اور زمین پر مومنوں کے علاوہ کوئی نہ بچے برکات تو خیرات ہر طرف پھیل جائیں گی اور ایک عرصے تک یاجوج و ماجوج کی نیام اور تلوار ان لوگوں کے اندھن کا کام دیتی رہیں گی امن و سکون کا یہ عرصہ صرف سات سال جاری رہے گا لیکن پھر ایک بار پھر خوریزی کی طرف معاملات وہ واقعہ پیش آئے گا جس کے بارے میں ارشاد نوی ہے اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی جب تک سورج مغرب سے تلو نہ ہو جائے پس جب وہ تلو ہوگا تو سارے لوگ اسے دیکھ لیں گے اور سب ایمان لے آئیں گے لیکن اس وقت کسی بھی شخص کا ایمان اسے فائدہ نہ دے گا جو کہ پہلے سے ایمان نہ لا چکا ہو یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی کا کام نہ کیا ہو قیامت اس حال میں قائم ہوگی کہ دو آدمیوں نے اپنا کپڑا پھیلائے ہوگا لیکن وہ خرید و فروغ نہ کر سکیں گے اور نہ اس کپڑے کو لپیٹ سکیں گے کہ قیامت پپا ہو جائے گی ایک شخص اپنے جانور کا دودھ دھو کا جا رہا ہوگا کہ اسے استعمال نہ کر پائے گا اور قیامت قائم ہو جائے گی ایک شخص اپنا حوض صاف کر رہا ہوگا وہ اسے اپنے جانور کو پانی نہ پلا سکے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی اور اس شخص نے لکمہ مو کی طرف اٹھا ہوگا وہ اسے کھا نہیں سکے گا کہ قیامت رونمہ ہو جائے گی لوگ ایک صبح سورج کے مشرق سے تلو ہونے کا انتظار کر رہے ہوں گے کہ اللہ نے جب سے سورج کو پیدا کیا ہے وہ ہمیشہ مشرق سے ہی انساء کیا کریں گے اور کہاں جائیں گے اگلی نسیس میں گفتگو کا سفرہ جاری رہے گا اپنا دوستوں رشید دانو گردون آبا کے لوگوں کا سفر خیال لکھئے گا اللہ حافظ